جائے شیمہ کل سبی کو جائے شیمہ کل سبی کو آجائے گی فٹا فٹ سے فاسٹ جلدی سے چلی آجائے گے فاسٹ جائے شیمہ کل سبی کو لائیو آگئے ہوں تو لائک کر دیجئے لائک کر دیجئے کومنٹ میں جائے شیمہ کل لکھ دیجئے چلی آجائے فاسٹ جلدی جلدی آجائے اور اپنے فرینڈز کو بھی لنک شیئر کر دیجئے جلدی سے سب لوگ آجائے آج بہت ہی شاندار دن موسم بہت اچھا بارش بھی ہو گئی ہے گروپرڑی ماکش سبی کو بہت بہت شب کامنا ہے ایشور سبی کے کام بنائے سبی کے ایکزام نکالے چلی فٹا فٹ سے آجائے جلدی سے لائک کر دیجئے اگر آگئے ہوں تو فٹا فٹ سے لائک کرنے سے آپ کی پریزنس مجھے معلوم پڑ جائے گی چلی آجائیے سب لوگ فاسٹ کوپی پین لے کر بیٹھیں آپ لوگ کوپی پین لے کر بیٹھیں پورا تیاری کے ساتھ میں اپنے ساتھ میں باٹل رکھ لیں پانی کی ضروری سامان رکھ لیں آپ لوگ پلیز ہر چیز آج بہت لنگ کھلنی اپنے کو ڈس پندرہ بیس منٹ کے کلاس نہیں ہے آج پورا بیسک ٹو ایڈوانس لیول پہ جائیں گے ہم لوگ ہیں نا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کی بھئی بیسک سے سٹارٹ کرنا we have to start from our basic now today we are going to reach at our ایڈوانس لیول understand so آج اپنے کو کیا شروع کرنا ہے پورا بیسک سے ٹھیک ہے مہدی پردیش سب انسفیکٹر کی پرکشہ کیسے ہوتی ہے کون ایورگنائز کرتا ہے اس کو اس کی ویکنسی کتنی آتی ہے آپ لوگ کونسی category میں ہیں unreserved میں ہیں reserved کیا ہوتا ہے وہ چیز بتاؤں گا آپ لوگ کو شاریرک مابدن کیا رہتا ہے اس کے لیے exam کا pattern کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اور اس سب میں ایک particular English کی ہم لوگ تیاری کیسے کرنا چاہیے ہم کو وہ میں بتاؤں گا کچھ اچھی books بتاؤں گا کہ کونسی بڑیا books ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو بتاؤں گا mathematics کس میں سے کرنا ہے gk کس میں سے کرنا ہے ہندی جو بہت important subject پڑ جاتا ہے اس میں 70 نمبر کی جو ہندی آتی وہ بتاؤں گا وہ کس میں سے آپ لوگ کو کرنا ہے English کا تو میں آپ لوگ کو بتائی رہا ہوں اور جو بچے نئے آئے ہیں جو students نئے آئے ہیں وہ فٹا فٹ سے آپ لوگ subscribe کر دیں چینل کو subscribe کر دیں گے تو آپ لوگ continue جڑے رہیں گے چینل سے اور بہت ساری جو نئی نئی ویڈیو آئیں گی وہ میں آپ لوگ کو دکھا پاؤں گا ہم لوگ اس کے تھروں educate ہو پائیں گے جائشری مہاکال سبھی کو فٹا فٹ سے آ جائیے جلدی سے live آگئے ہوں تو کمنٹ میں جائشری مہاکال ضرور لکھ دیں whatever you feel you can write جو آپ کو اچھا لگے آپ لکھ سکتے ہیں چینل کو subscribe ضرور کریں سبھی کو گروہ پرنیمہ کی بہت بہت شکاہمنا ہے آج پیشور نے بہت شاندار موسم گیا آج ہم لوگ کو پڑھنے کا پورا موقع ہے سنڈے ہے سب conditions ساری situations ہمارے favor میں ہیں بارش کا موسم ہے بڑیا سوہانا موسم ہے کوئی کام نہیں ہے سنڈے ہے سب لوگ گھر پر ہیں تو آج ہم کو پڑھنا ہے پوری انرجی کے ساتھ میں پڑھنا ہے اور productive انرجی ہم لوگ کو لگانی ہے آج پورا بہت یہ مانکی چلی کہ جو دو دھائی تین گھنٹے ہماری کلاس رہے گی اس میں آج ہم لوگ کو continue ایک بہت ساری چیزوں کو ہم کو earn کرنا again کرنا ہے سو آپ سب لوگ اس کے لئے تیار رہے ہیں اور دھیان رکھنا کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں دوست اگر آپ کو target achieve کرنا ہے whatever you want to achieve any target then you have to focus آپ لوگ کو focus تو کرنا ہی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو patience رکھنا پڑے گا دھیر آپ لوگ کو رکھنا پڑے گا کئی ساری چیزیں آئیں گی جو آپ کے دھیر کو آپ کے دھیرچ کو ڈگمگائے گی لیکن آپ لوگوں کو دھیر رکھنا پڑے گا اس چیز پر ٹکا رہنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں فوکس آپ کو کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کو دھیر بھی بنایا رکھنا ہے دھیرچ کے ساتھ کام کرنا ہے چلیے فٹا فٹ سے آجائیے جلدی سے لائیو جیشری مہاکال سبھی کو گانیش چودھری آپ کو گروہ پرنیما کی بہت بہت شک کامنا ہے چلیے شیو را شیوائے سنگھ سے سودیا جی آگا ہے راجپال آگا ہے مہیون نگم نیو میوزک ایم میسٹر ایز ڈی یش پوار یش راجپود کیا بات ہے بہت بڑی آج جیشری مہاکال سبھی کو میرے پیارے سٹوڈنٹس بہت شاندار جلدی سے لائک لائک کر دیجئے اگر آگا ہے ہوں تو ترانت لائک کرتے رہا کریں لائک کرنے سے کیا ہوگا کہ مجھے آپ کی پریزنٹ شو ہوتی رہے گی اور نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں جلدی سے شروع کرتے ہیں پھر ہم لوگ بلکل 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 جیشری مہاکال ہیلو پرطاف سنگھ جی ہیلو اوکے کومنٹ میں آپ لوگ ایکٹیو رہے میں آپ لوگوں سے کچھ کوشنز بھی ٹائم ٹو ٹائم پوچھتا رہوں گا تو آپ لوگ کومنٹ میں ضرور لکھتے رہے ٹھیک ہے نا میں آپ لوگ کو بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ابھی بھی کہتا ہوں میرے ترکش میں بہت سارے تیر ہیں لیکن ان کو میں دھیرے دھیرے کر کے استعمال کروں گا ایک ایک کر کے استعمال کروں گا اور ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے ڈے وی آر ایمپرووئنگ اور ہم لوگ ایمپروو کرتے جا رہے ہیں ہے نا جب سے تقریباً ہم نے ایمان کے چلے گی پانچ جون سے ہی شروعات کی تھی اور آج پانچ جولائی ہے آج ہم کو ایک مہینہ ہو گیا ہے لگ بگ پورا جو پہلے دن سے جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں واقعی میں میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ دہرے کے ساتھ پڑھتے رہیے ایک مہینے بعد آپ کو بدلاؤ محسوس ہوگا ٹھیک ہے بھلے ہی آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ نے سوچی ہو اگر وہ ایک نولیج کے پرپس سے دیکھا جائے اگر نہ بھی آئی ہو تو ایک کانفیڈنس تو آیا ہے کہ نا we can do it اگر آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ نا ہم لوگ یہ چیزیں کر سکتے ہیں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں we can do it we can go with it اگر ہم اس کے ساتھ جا سکتے ہیں then you are going well then you are doing well آپ اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انگلیج بہت ہی زیادہ simple language ہے یہ صرف ڈراتی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا جیسے بچپن میں نہیں چھوٹے بچوں کے مند میں ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ بھوت ہے بھوت ہے اسی طریقے سے انگلیج کا بھی ایک بھوت ایک وہم ہمارے مائنڈ میں ہے ٹھیک ہے نا اور وہ مائنڈ میں اگر وہ وہم بناو اندھیرے میں اگر مالو پیڑ کی چھایا بھی رہے گی تو بھی آپ کو وہ سائیکلوجیکلی وہ آپ کے مائنڈ میں یہی چلے گا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ٹھیک ویسا انگلیج کا بھی ہے کسی کی بھی انگلیج ویک نہیں ہوتی ایکچوال میں صرف لیک آف انٹریسٹ کی وجہ سے ہم لوگ دھیان نہیں دے پاتے ہیں انٹریسٹ ایک روچی نہ ہونے کی وجہ سے تو آپ سب لوگ کہ مند میں سب سے پہلے تو آپ انٹریسٹ کریں روچی پیدا کریں بچپن میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں کہ آپ ہندی میڈیم سے بلون کرتے ہو تو یا تو اچھے ٹیچر آپ لوگ کو نہیں مل پائے ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو یا اچھے ٹیچر ملے بھی ہو تو وہ کنیکشن آپ کا سیٹ نہیں ہو پائے ہو آپ کو سمجھ میں نہ آ پائے ہو کسی آپ کو اور کوئی آپ کی اس کمفرٹ زون میں وہ انگلیش سبجیکٹ ٹچ نہیں کرتا ہو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی کبھی بھی اسفلتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسفلتہ ملی ہے لیکن آپ اسفل نہیں ہوئے آپ کا پریاس اسفل ہوا ہے اس میں بہت 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 بڑا فرق ہے اس لائن میں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگ کو دیکھنا ہے کہ اسفل آپ نہیں ہے اسفل تو صرف آپ کا وہ پریاس ہے اور پریاس تو کیا ہے پریاس تو کرتے رہنا چاہیے بھئی نتی نا کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے نہ ہو نہ نیراش کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو ٹھیک ہے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی تو کرنا ہے کچھ اسٹوائنٹس جو نئے نئے 12 پاس آؤ اسٹوائنٹس ہیں کچھ اسکول کچھ اور بچے جو آ رہے ہیں کچھ اور سٹرینٹس جو آ رہے ہیں بھلرام سنگھ آپ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بھبیتہ مرشا جائش کرشنا آپ سنیتا سی سو دیا اگر آپ نئے تو میرے پرانے ویڈیو میں اپلوڈ دیکھیں شروع دو دن کے اندر اچھا ایک سینڈ کرے تاکہ میں بتا پاؤں کہ آپ لوگ صحیح کر رہے یا نہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو whatsapp number بھی شیئر کر رہا ہوں اس طرح آپ کر لیں تو whatsapp کے group پر بھی آپ لوگ وہاں پر add ہو جائیں گے چل یہ ٹھیک ہے شروع کرتے آج کی class جائش محا کال کے نام سے سب بچے اگر آگئے ہوں تو جائش محا کال کمینٹ میں جرور لکھ دیں بابا محا سب کے کام بنائیں گے اور سب کی exam بھی نکلے گی اور جو جس موٹیو سے جس target سے ہم لوگ یہاں پر آئے سب بھی موٹیو یہاں پر پورے ہوں گے شروع کرتے آج کی class ہم لوگ تو friends class جو daily live class ہوتی ہے میں اس میں آپ لوگ کو بتا دیا تھا ابھی تک ہمارا 10 complete ہو گیا تھا ہم لوگ جو ہے active voice passive voice complete ہو گیا تھا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم لوگ کا چل رہا ہے بھی یہ ساری چیزیں ہم لوگ کے syllabus میں ہیں اور یہ ایک اچھی بھوک ہے نیتو سنگھ کی یہ میں آپ لوگ کو دے دوں گا گروپ میں send کر دوں گ آپ لوگ کو یہ ہم لوگ کا ٹارگیٹ رہے گا آج کا ٹھیک ہے نا screenshot آپ لوگ time to time لیتے رہے ہیں screenshot آپ time to time لیتے رہے screenshot ضروری ہے کیونکہ وہ چیز آپ لوگ کو سب mind میں سیٹ ہو جائے گی نوٹ آپ لوگ پروپر دیکھتے رہے ہیں آپ لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں تھوڑا disturbing مطلب disturb کرنے والا atmosphere نہیں ہونا چھئے شانتی سا آپ لوگ بیٹھے ہیں تاکہ کوئی سب چیزیں آپ لوگ کو clear ہوتی رہے چلیے تھوڑا سامنے بات کر لیتا ہوں जड़ہ vacancy کے اوپر چلیے کچھ Ujjayan سے باہر کے شہر ہے تو آپ لوگ یہاں آئیں اور یہاں کی education کی level کو بھی دیکھیں اور آپ لوگ بھے باہر کے strength بھی ہیں تو آپ لوگ بھی apply کر سکتے ہیں مدھدیش سب انسفیکٹر کی ویکنسی کے لیے unresolved category میں آپ کا form یہاں پر accept کیا جائے گا تو یہ میں آپ لوگ پوری نیم پستی کا تھوڑا سا آپ لوگ educate کر دی رہا تو آپ کو کافی clear ہوگا دیکھ آویدن بھرنے کی تھی 2017 2017 میں آئی تھی پرکش شلک میں آپ کو بتا رہیتا ہوں انارکش مطلب ہوتا unreserved ٹھیک نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں unreserved جنرل والوں کو بھول دیتے کہ جو سامان اس میں آتا ہے نا تو ہم لوگ سامان نہیں چلتی unreserved category چلتی اگر مان لیجیے وہ آتے ہوں تو پھر وہ بھی آرکش مطلب جن کو آرکش نہیں ہے تو ان کے لئے 700 روپے کا فارم رہتا ہے دو اگر وہ ٹیکنیکل بھی بھڑتے ریڈیو وغیر ان کے اور انسوچی جاتی جن جاتی انہیں پچھڑا ورگ والوں کے لیے 300 روپے کا فارم ہوتا ہے اگر صرف آپ صوبی دار کے لیے اپلائی کرتے ہیں 200 روپے اپلائی اپلائی کرتے 300 روپے سکی فیس رہتی 70 روپے MP پورٹ MP پورٹ جس شلک رہتا ہے کیوسک کا چلیے اور اگزام کا پیٹرن جب 2017 ویکن سی تب کچھ اس طریقے سے تھا تقنیک اور آتقنیک پر دونوں کے لیے یہ 9 بجے سے 11 بجے تک ان کا دو گھنٹے کا پیپر تھا اور اس کے بعد 2 بجے سے 5 بجے تک 3 گھنٹے کا جو پیپر ہوتا ہے ٹھیک نا یہ 9 سے 11 پیپر میں physics chemistry mathematics یہ 3 سبجک کا پیپر ہوتا ہے اور یہ 2 سے 5 جو 3 گھنٹے کا ہے اس میں جو ہے جو سامان اپنے لوگ دیکھتے ہیں 200 number کا پیپر ہوتا ہے 200 number کے پیپر میں کیا ہوتا نا بعد میں screenshot لے لے کر اپنا صرف کام کام کی چیزوں کے اوپر discuss کریں گے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے جو میں کروا سکتا جلدی سٹارٹ کرتا ہوں میرے دوست تھوڑا سامنے لگتا ہے کسی چیز کو مجھے clear کرنا پڑ کچھ بچے نائے تو آپ لوگ پیشن رکھیں میں ایک شروع شروع کرتا ہوں چیزوں کو سوڑا سا دھہر رکھیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے vacancies آتی ہیں سوبی دار اوپنی رکش مطلب سو سیکٹر کی vacancies رہتی ہیں یہ اوپن کمپیٹیشن میں جیسے یہ 208 vacancies ٹوٹل آئی تھی تو ان ریزرڈ والوں کے لیے یہ ستیاسی پد ہوئے تھے ٹھیک مہیلاؤں کے لیے ہیں ان ستر پد ہیں ٹھیک نا تو یہ اس طریقے سے رہتا ہے جو OBC میں آتے ہیں ان کے لیے اوپن جو لکھا آتا ہے کمپیٹیشن کتنا زیادہ ٹف ہے اس نمبر کی اگزام ہوتی ہے اس میں یہ مان کے چلی آپ کو 165 نمبر تو لانے ہی لانے ہے تو یہ کچھ رہے گا میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں 21 سے 28 ورش اس کی جو رہتی ہے ہے نا اور جو مدی پردیش کے باہر کے جو سٹوائنڈ ہیں بلکل یہ پیڈی ایف میں ارجون دربار میں آپ کو پیڈی ایف جو ہے گروپ میں سینڈ کر دوں گا آپ لوگ کو ہر چیز گروپ میں سینڈ کر دوں گا تو 28 33 سال تک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور OBC SC ST category جو بھی ان categories ہیں ان کے لئے 38 سال عمر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہیں آپ لوگ سکرین شوٹ چاہیں تو لے لیں چلیے تو پردیش کے باہر کے بدھیارتیوں کے لئے میں بتا دیا آپ لوگ کو ہے نا اور یہ کچھ تکھنی کی پتھ جن کے بارے میں بات کر رہا تھا جو جنہوں نے engineering کی ہے یا B.S.C. کی ہے جو science graduate ہے تو لوگ دیکھ سکتے ہیں physics chemistry mathematics جن ln 12 میں subject رہے گا وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں تکھنی کی پتھ رہتا ہے ریڈیو میں رکش اور یہ فنگر پنٹ دیپارٹمنٹ رہتا ہے تو یہ کچھ تکھنی کی پتھ ہوتے ہیں یہ فیلڈ کی jobs نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی ان کی vacancies رہتی ہیں ان کے لئے ایک paper الگ سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں چلی پرکش کا جو چرن رہتے ہیں وہ تین چرن میں پرکش ہوتی ہے سنیتا سی صدی کب آئے vacancy دیکھ نرطم میشہ جی نے ایک بیان دیا تھا پی 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 چلی ہو اور ویسی بہت زیادہ بی لوگ ڈان کے ویسے بیروز گاری بڑھ گئی ہو تو ہم امید کرتے کہ جلدی vacancy آئے میرے ویچار سکتی سکتی ہے دسمبر جنوری کے آس پاس ہو سکتی دیکھتے پہلا چرن ہوتا سب سے پہلے ہوتی ریٹن اگزام آفٹر لکھت پریقشہ کے باد میں شاری پر پریقشہ ہوتی ہے اس کا کوئی مارکس نہیں ہوتا ہے صرف یہ qualifying nature میں ہوتی ہے اس کے بعد میں شاہ ریق پریق پریق نیتا اور جو یہ دونوں clear کرتے ہیں اس کے بعد اس کو interview ملتا ہے اور جو interview clear کرتا ہے اس کے بعد میں بنتی ہے میریٹ اگر مان لیجی آپ پہلے چرن میں ساکھ بھائی ریٹن exam میں مان لیجی آپ 167 number 167 marks آپ لے کر آگے تیسرا چرن that is آپ interview clear کرنا پڑے 10 marks کا وہ بھی رہے گا اگر آپ لوگ نے clear کر لیا ہے یا وہ بھی چیز ہیں تو تینوں کا آپ ایک result تیار ہوگا اور اس کے حساب سے ایک merit بنے گی اس merit میں اگر آپ رہ گئے تو بھی آپ ایسا ہی بنے گے اس merit کو clear کرنے کے بعد نام آنے کے بعد میں آپ ایسا کے لیے پوری طریقے سے تیار رہیں گے کچھ تیتیس کوششن ہوتے ہیں اور chemistry کے 33 کوششن ہوتے ہیں اور mathematics کے 34 کوششن ہوتے ہیں چلیے آل رائٹ تو یہ دو گھنٹے کی اگزام رہے گی ٹیکنیکل رہے گا سو نمبر کا اس میں پیپر رہے گا اور چوتیس کوشن mathematics کے رہتے ہیں اور ہندی انگلیش کا جو باقی 200 نمبر کا پیپر ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو تکنیکل دینا ہو تو یہ آپ کے اوپر دیپنڈ کرتا آئی آپ چاہیں تو دونوں پیپر بھی دے سکتے اگر آپ چاہیں تو صرف یہ تکنیکی پد دے پیپر یہ دینا ہی پڑے گا سب کو تو اس میں ہندی آتی 70 نمبر کی انگلیش آتی 30 نمبر کی اور مدی پیدش کا سامان نگیان اور mathematics science یہ سب چیز آتے 100 نمبر کے تو یہ 3 گھنٹے کا پیپر 200 نمبر کا اس میں مارک رہتا ہے چلیے آل رائٹ اور بھی چیز ہیں ہم لوگ دیکھ لیتے فٹ فٹ کلیر کر لیتے ہیں شاری رکم آپ کی شاری بتاتا ہوں میں qualify کر لیے 800 میٹر رہتی ہے 2 40 second 1 موقع ملتا ہے 2 minute 40 second 5 minute میں اس کو ختم کر شروع کر تے میں آپ کو دیکھ پیشنس رکھنا پڑے گا مطلب یہاں پر پیشنس رکھنا پڑے گا ہم لوگ 5 10 منٹ کی پڑھائی کرنے کے لیے مہا میرات کلاس ہے تو یہ آپ سب چیز دیکھیں دیکھیں آپ کو کسی بھی طرح کوئی فیس لگ نہیں رہی میں آپ لوگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ کو آپ کی کچھ آپ کو اچھا ہی ملے گا 800 میٹر کی دو منٹ 40 سیکن کا موقع ملتا ایک ہی چانس ملتا اگر ایک باہر ہو گئے تو باہر ہو گئے مہیلاؤ کو 3 منٹ 30 سیکن ملتے بھو 3 سیکن اس کے بعد میں لانگ جم رہتا ہے پوروش کو 13 فٹ 13 فٹ کو مطلب جو ایک ریت کا بنا ہو گڑڑا ٹائپ کا بنا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ کو qualify کر نا ہے اور 3 فٹ آپ کو فٹ آپ کو فٹ مہیلاؤ مہیلاؤ کو 15 فٹ 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 کم رہتا ہے 4 کلو کا وزن رہتا ہے اور پورا گول رہتا ہے چلی گول آئے تو گول ہی رہے گا چلی بونس کسی بھی طرح کچھ بھی نہیں ہے کرایا بھی ملتا ہے اس میں کٹیگری چلی اگزام دینے آتے باہر سے آل رائٹ اور کچھ چیزیں میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں پریقشہ میں کسی بھی ترے کی الیکٹرک ڈیوائیس اگر آپ لوگ چیزیں یاد رکھیں گے میں سن 2016 میں SSC کے exam qualify کی تھی میں سن 2016 میں SSC سب انسپیکٹر کی exam qualify کی CPO کے انترگر ٹھیک ہے Central Police کی vacancy ہوتی ہے تو وہ exam میں نے clear کی تھی لیکن اس وقت کیا ہوا تھا جب 2016 میں اس کا notification آیا تھا تو اس notification کو صرف میں نے اتنا پڑھا کہ اس کی vacancy دیکھیں اس میں پت دیکھیں اور bus MPO line گیا form ڈال دیا میں اس پورا نہیں پڑھا اس میں 40 50 پن کا notification آتا ہے تو government یا کوئی department آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ 50 page کے اس پورے notification کو دھیان سے پڑھیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں چھوٹے چھوٹی چیزیں لکھی رہتی ہے بھائی category کے لئے لکھے لکھے تو آپ central میں آتے یا نہیں آپ کا بھائی بھائی چیزیں بھائی 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 چیزیں بھائی رہتی آئے کا پرمان پتر اس کا پراروپ کیا رہتا ہے تو یہ چیزیں رہتی ہم لوگ vacancy پر یہ دھیان نہیں دیتے ہم تو بس اتنا دیتے vacancy آگئی کیا MP online phone پیسے جمع کر ختم لیکن یہ سب چیزوں کا فرق تب پڑتا دوست جب آپ کی vacancy نکل جاتی جا کی vacancy ہو جاتی ہے تو میرے اس وقت یہ ہوا تھا کہ central department کی vacancy تھی وہ تو میرے پاس جو OBC certificate belong کرتا ہوں تو میرے پاس جو جاتی پرون پتر تھا وہ central کا نہیں بنا ہوا تھا وہ صرف مدی سرکار کا بنا ہوا تھا اب اس میں جو لکھا ہوا تھا notification میں پرکشا آپ پرکشا فارم ڈالنے کے انتیم تی تک آپ کے سارے documents updated ہونے چاہیے کب تک پرکشا فارم ڈالنے آپ جو notification جو vacancy کا آیا اس تک آپ کے documents complete ہونے چاہیے اب میرا کیا ہوا کہ مدی ریٹن کلیئر ہوا آفتر کمپیٹنگ میرا فیزیکل کمپیٹ ہوا 1600 میٹر کی دوڑ میں کلیئر کی اس میں لانگ جم ہائی جم شوٹ پوڑ یہ سب تھا 100 میٹر کی دوڑ 5 ایوینٹ وہ کلیئر کیا اس کے بعد میں ایک منز کا پیپر ہوتا انگلیش اور میٹس کا 200 200 مارک کا میں نے وہ کلیئر کیا اس کے بعد ہم لوگ کا میڈیکل ہوا تو مجھے نوکنی کی پروBLEM تھی وہ میرے کلیئر کی کر سب چیزیں جب معلوم پڑ گئی اور سب چیزیں clear ہو گئی تو وہ جا کر معلوم پڑ کہ میرے پاس OBC certificate ہی نہیں ہے اور میں تو کٹیوری کی کوئی value نہیں رہی اب کیونکہ آپ نے تو پورا notification نہیں پڑ آنا تو یہ میرے ساتھ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی بہت بڑی چوٹ ہو گئی تھی تو مجھے جو اچھے marks کی ویجے سے کچھ اور post ملنے والی تھی وہ خسکر مجھے انڈو تیبت border protection مل گئی لیکن میرا target وہ نہیں تھا میں کچھ اور فوکس کر رہا تھا ڈلی پولیس یا بی ایس اگر مجھے مل لی تو وہ سنگھ ناغر میرا پورا نام اگر کسی ڈاکیومنٹ میں میرا سنگھ نہیں لگا آج ناغ لگا تو وہ غلط ہے آپ لوگ پورا نام ہونا چاہیے سپیلنگ کے ساتھ میں آپ لوگ جبالپور گوالی منصور گنا یہ سب سینٹر ساتھ ہیں یہ ساتھ سکتے بیومیٹرک ہوتا چلیے تو یہ سیلیبس 33 نمبر کا chemistry آتا ہے 33 نمبر کا physics 34 نمبر math technical لیے نون technical لیے جسے جنہوں نے بی اے کیا بی کام کیا لیکن اگر انکو صرف non technical میں جانا ہے تو ان کے لیے بتا 30 نمبر کی انگلیش شرطی اس میں اس میں کیا رہتا ہے سیلیبس دیکھ سیتے ہیں تینس دے رکھا ہے موڈلز دے رکھا دی رکھا سچ as word formation and inferring meaning تو unseen passage رہتا ہے جس میں variety of questions مطلب کئی پرکار کے questions رہتے ہیں اور ان تار vocabulary رہتی شبدا والی رہتی بہت ساری ٹھیک ہے ان کے حساب سا آپ کو marks ملیں گے the passages could be any of the following two types factual passages that is instruction description reports and discursive passages involving opinion argument and persuasive تو دو طرح کے passage آپ کو ملیں گے یا تو کوئی گھٹنا کرم کے بارے میں آپ کو دیا جائے گا کہ یہ گھٹنا ہوئی تھی یا اتحاس کی گھٹنا ہوئی تھی تو اس میں سے آپ سیلیکٹ کرنے یا کوئی report آجائے گی یا پھر discursive passage بھئی آپ کو رائے دیں نہیں ادھاران کے طور پر مال لیجئے کہ آپ کسی تھانے کے نرکشک ہیں یا وہاں پر انسپیکٹر ہیں تو آپ کے تھانے شیطر میں یہ گھٹنا ہو گئی تب آپ کیا لیں اس type کے نمبر کی آتی ہے اس کے لیے آپ کو lucent کی بھوک آتی ہے ہندی کی بہت بڑی بھوک ہے اگر اس بھوک کو complete کر لیتے ہیں تو وہ آپ لوگ بھوک آتی انگلیش ہی وہ آپ لوگ پریفر کر سکتے ہیں جنرل انگلیش بھائی نیتو سنگھ آپ لوگ یہ پریفر کر سکتے ہیں دو کتابیں اور lucent تو ہے ہی سہی بھوک بھوک پریفر کر سکتے ہیں چلیے تو یہ ہندی میں بھوک دیکھ لیجے کاؤ بہت وغیرہ یہ سب xyz آپ لوگ دیکھ لینا یہ سب چیز آپ کے کام کی ٹھیک اور یہ سب چیزیں ہیں اس میں مدی پیش کا اتحاس وغیرہ آتا ہے مدی پیش کا پورا بھوگول مدی پیش کا پوری سندرشنہ وہی سے جی کے آسکتا اور سائنس آتا ہے جنرل نالج جاتا ہے ڈی سات آتا ہے اپتی ٹی ریزننگ میتھ میتھ سب کا اسیمبل جنرل پورشن رہتا ہے چلیے تو یہ تو تھا ہمارا اس طریقے سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں سو ٹوڈی آر گئن سٹارٹ ناؤن ہم لوگ نے بچپن میں صرف اتنا پڑھا کہ سنگیا کسے کہتے ہیں ہاں بلکل میور میں بکس کے نام بھی گروپ میں سینڈ کر دوں گا آل رائیٹ تو ہم لوگ بات ناؤن کے بارے ہم لوگ نے بچپن میں صرف اتنا پڑھا ہے کسی بھی وستو ویکت اس تھان کے نام کو سنگیا کہتے بس ختم بات ہم لوگ نے صرف اتنا ہی پڑھا لیکن competitive purpose سے ناؤن بہت بدل جاتی ہے competitive purpose سے جو اگر ہم دیکھیں تو کافی ہم لوگ پڑھنا ہوتا تو ہم لوگ فوکس کرتے ہیں چلیے آپ پورے patience کے ساتھ میں پڑھیں ہے نا اور copy pain آپ لوگ اپنے پاس میں رکھیں تو وہ چیزیں ہیں اور میں تھوڑا جلدی جلدی پڑھاتا ہو نا اور کیونکہ بہت ساری چیزیں cover کرنی ہے آپ چاہے تو آپ سبھی آپ کو پتہ ہے کسی عوی دنیا میں کوئی چیز اس کو نا 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 سب سے پہلے نا 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 یہ بیسی پڑھا رہا ہوں میں فرینڈز کیونکہ ان سے آپ question بنائیں گے آپ لوگ تب تب question نہیں بنا سکتے جب تک آپ basic clear نہیں آپ 4 میں سے 2 question بنا سکتے 2 ٹکے مار سکتے لیکن اس میں آپ selection نہیں ہونا ہے آپ یہ بات مان کے چلیئے کہ اگر آپ کو MP police constable ہو یا sub inspector ہو یا کوئی cv exam ہو you have to school above 85% آپ 85% marks آپ کو لے کر آنے پڑھیں گے یا اس سے زیادہ لے کر آنے پڑھیں گے otherwise آپ تیاری مت کیجئے میں تو clear بولتا ہوں آپ واقعی میں ہے سرکاری exam کی تیاری مت کیونکہ competition بہت بڑھ چکا ہے دوست آپ سے بھائیمان داری پڑھیں اور 85% لے بہت دہری رکھنا پڑھتا ہے 24-25 سال 22-23 سال تب تیاری کرتے رہے پوری جو لوگ party کرنے میں بتا دیتے آپ لوگ تیاری کرنا ہے ساری زندگی آپ لوگ ایک name کے ساتھ جی سکے اس کے لئے پڑھ تیاری دھیان رکھیں بیسک سی پڑھ پڑھ تاک ملے گا پور ناؤن میں کیا ہوتا ہے کسی بیتی بستو ستھان کے نام سے سمبند تھے مطلب جب ہم کسی کو particular کوئی نام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو پر ناؤن بولتے رام کسی کا نام کسی جگہ کا نام کار میں بول دیا تو مارو تی ہے کسی بھگوانوں میں کسی کا نام ہے تو کچھ بھی چیز اگر ہم بولتے ہیں تو وہ پروپر ناؤن کے انتر گھت آتی کامن ناؤن میں کسی ورگ یا جاتی کا بود ہوتا ہے چل یہ اب king ہو گیا boy ہو گیا مطلب جیسے میرا نام راجن سنگ ناغر ہے یہ تو میرا پروپر ناؤن ہو گیا لیکن میں کیا ہوں بھئی man ہو یا woman ہو boy ہو girl تو میں boy میں آتا ہوں تو یہ boy یہ میری جاتی ہو گئی میرا بھائی چلی کچھ اگزامپل سے the boys are going to the nearest village لڑکا جو ہے بلکل پاس نکٹ تم جو گاؤ میں جا رہا ہے collective noun کیا ہوتا یہاں سا question بنتا ہے most important part دکھئے دو چیز آپ کے basic کے لیے اور تیسرا آپ کے question کے لیے collective noun کیا ہوتا ہے دوستو collective noun میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیزوں کا سمو جو ہوتا ہے اس کو ہم ایک شب دی نوٹ کرتے ہیں جس سے کسی چیز کا سمو ہوتا ہے the jury is deciding the matter committee جو ہوتی جو jury جس کو ہم بولتے ہیں جو کسی چیز کو مطلب ایک سمیتی بول سکتے ہیں یا ایک نینائک سمیتی بول سکتے ہیں یا دیکھئے committee مطلب کچھ لوگوں کا سمو ہوتا ہے وہ ٹھیک ایک ہوتا ہے مچھلیوں کے سمو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے اس کو جو گروپ آف فش ہوتا ہے اس کو اس کو بولتے ہیں اگر آپ کو معلوم رہے گا اس کو جو کلیکٹی ناؤ نے اس کا مطلب گروپ آف فش ہوتا ہے مچھلیوں کا سمو ہوتا ہے اور اگر آپ کو نہیں معلوم بھگوان بھروں سے بیٹے تو جے رام جی کی پھر آپ کا نصیب ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ سب چیز ان سے question منتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اور اور دیکھئے team یہ ہو گیا the team are divided or the issue of captainship ہے نا جو خلاڑی وں کا سمو ہوتا اس team کہتے ہیں ہے نا اور جنتہ کو سمو ہوتا اس audience کہتے ہیں اور ہوتا ہے اس میں اپنا آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی اور شاندار ہوگی چینل پر بنے رہنے سے فائدہ ملے گا آنے جانے والے کو کچھ نہیں ہوتا ہے جو بنا رہتا جو ٹکا رہتا نا اس کو benefit ملتا اس کو knowledge ملتا ہے تو تقریبا 5000 vocabularie میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا اور آپ کو کوئی یاد نہیں کرنا صرف آپ سمجھ لگے گا جس میں پدار کا بود ہوتا ہے کسی چیز کا یہاں پر knowledge ہم کو ملتا ہے جیسے سیلور آئیرن یہ سب کیا ہیں ہمارے پرکرتی کے تتو ہیں ان کے بارے ہم کو ملتا ہے اس میں بہت بڑی بات لکھ لکھئے مٹی لاؤن countable نہیں ہوتے ارثات ان کی گنتی نہیں کیا جا سکتی انہیں مابا یا تولا جا سکتا ہے ان کے ساتھ سامان تحر singular verb کا use کرتے ہیں اور ان کے پہلے article کا use نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ article کا use کرتے ہم singular countable noun is what countable noun کا مطلب جنہیں گنا جا سکے گننے والی چیز کون سی گننے والی چیز جیسے chair جیسے car board mobile انہیں گنا جل سکتا ہے لیکن پانی کو نہیں گن سکتے آپ چاہے کو نہیں گن سکتے آپ چار پانی سے ناتے ہیں چھے پانی نہیں پیتے آپ لیکن چھے chair پر آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں چار mobile آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک نا تین چائیں تو وہ تین چائیں آپ لوگ نہیں پی سکتے چائیں کو divide نہیں کر سکتے چیز 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 countable noun uncountable noun article kya ہوتے a and the joh t details s چیز ہم پڑھیں گی abstract noun kya ھو ہوتا kya evam awasthah کو vyakti کرتا ہے جنہیں چھوا نہیں جا سکتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ کی محسوس کیا جا سکتا انہیں abstract honesty iman dary کسی iman dary کو محسوس کر سکتے ہم آئے کی نہیں بات سمجھ میں محسوس کیا جا سکتا نفرت کو محسوس کیا ہسی گریبی جوانی انہیں چھو سکتے کیا بھائی کسی کی ہسی کو تھوڑی چھو سکتے smile کو نہیں چھو سکتے تو سب چیزیں abstract noun کے انترگت آتی آپ لوگ پانی پی لیجی میں بھی پانی پی لیتا ہوں چلیے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس abstract noun کی سب سے خاص بات یہ friends کہ اس کو countable اور uncountable دونوں میں بات جا سکتا ہے دیکھ جو honesty ہے اس کے بعد میں is آیا is دیکھ رہا آپ لوگ کو اس میں لکھا ہے honesty is the best policy مطلب کی honesty جو ہے آپ کی abstract noun ہے اس میں is is لگا ہے مطلب singular noun ہم نے اس کو بولا ہے تو یہ singular noun بھی اس میں ہوتا ہے ٹھیک نا ایک وچن کرتا میں آل رائٹ یہ کچھ countable noun اور uncountable noun کے وہ ہیں example سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہے نا money time knowledge یہ سب uncountable دھائی اچھا دھن کو گن سکتے ہیں کیا ہم لوگ دھن کو نہیں گنا جا سکتا ٹھیک نا دھن کو گن سکتے ہیں کیا دھن کو نہیں گنا جا سکتا دوستو روپے کو گنا جا سکتا ہے اور ڈالر کو گنا جا سکتا ہے یہ مدرائیں ہیں مدرائوں کو گن سکتے ہیں دھن کو نہیں گن سکتے سمائے کو گن سکتے ہیں کیا بھائی سمائے کو گن سکتے ہیں کیا سمائے کو نہیں گن سکتے ہیں نا سمائے کسی کی پکڑ میں نہیں ہوئے we cannot count time we can count hours seconds minutes ہم گھنٹے کو گن سکتے ہیں ہم minute کو گن سکتے ہیں ہم second کو گن سکتے ہیں اس کی unit کو گن سکتے ہیں سمائے کو نہیں گن سکتے تو دھیان دکھنا minute second اور hour جو ہوں گے وہ countable noun میں ہوں گے ठीक ہے نا अब यह मैं countable और uncountable के लिए इतना जोर क्यों दे रहा हूं मालूम है आपको उसके लिए इतना जोर दे रहा हूं फ्रेंट यह तो को तीसरे नंबर में लिखा हूँ एड़ेक्टिव लिखा हूँ दिख रहा है आप सभी को एड़ेक्टिव अगर countable noun हो तो उसको ज्यादा और कम बताने के लिए हम लोग many और few का यूज करते हैं और अगर uncountable noun हो तो उसको ज्यादा बताने के लिए much का यूज करते हैं और कम बताने के लिए little का यूज करते हैं میں ایک ایک چیز آپ لوگ کو سمجھاؤں گا بس آپ لوگ میرا سانس دیتے رہنا فرینڈز آپ لوگ پیشنس رکھتے چلنا سکیپ مت کرنا ہے نا پڑھائی کو جس نے اول درجے پر رکھا ہے اسی کا ادھار ہوگا بھئی باقی سب چیزوں کا آپ کو دویم درجے پر رکھنا ہے پڑھائی کو آپ کو اول درجے پر پڑھائی کرنا ہونا پھر کوئی چیز سامنے نہیں آنے چاہیے کوئی بھی چیز موبائل اوبائل سب سائیڈ وائیڈ میں کرکو راکے کر ابھی مت کرنا ابھی تو لائیو چل رہی کلا ہے نا دیکھو ہم جن چیزوں کو گن سکتے ادھارن کے طور پر میرے کہا چیئر بھائی بہت ساری چیئر سے یا میرے کئی دوست ہیں کئی کتنے بھائی دوست ہے تو انسان ایلین سے تو دوستی ہے نہیں دوست انسان اور انسانوں کو گنا جا سکتا ہے بھائی گن سکتے کی نہیں گن سکتے اگر بہت سارے لوگ کی بھیڑ کٹی ہوگئی تو ان کو گن سکتے ہیں کیا ان کو بھی گن سکتے ہیں بھائی گنا تو جاتا ہے گن کر تو بولتے ہیں کہ پانچ لاکھ لوگوں کو سمبودھت کیا مہدی جی نے یا بھائی فلانے نیتا نے اتنے لوگوں کو سمبودھت کیا عجین کی جنسنگ کیا اتنی ہے مدپیش کی جنسنگ کیا اتنی ہے ہے نا ہندوستار 135 کروڑ جنگڑنا ہوتی تو کیا بولتے ہیں many friends many people اس طریقے سے ہم لوگ بول سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جب کسی کو بولتے ہیں thank you very much سر آپ کا بہت بہت دھنیواد سر آپ کا چار دھنیواد ایسا بولتے ہیں کیا سر چھے دھنیواد آپ کا بہت بڑیا سات دھنیواد دھنیواد کو نہیں گنا جا سکتا بہت دھنیواد کو گنز بہت دھنیواد کتنا بہت مطلب سمجھ گئے جس کو دھنیواد ملنا چاہیے وہ بھی سمجھ گیا کہ کتنا دھنیواد دے رہا اور جو دے رہا اس کو مالیوگو میں کتنا دھنیواد دے رہا ہوں تو یہ سب چیزیں ان میں کیا آئے گا much آتا ہے uncountable noun کی excessiveness اتدکتہ کو بتانے کے لیے much کا use کرتے ہیں اور تھوڑا بتانے کے لیے little کا use کرتے ہیں ہے نا please give me little water آپ مجھے تھوڑا پانی دے دیجئے تھوڑا کتنا پانی 0.1 پانی 0.4 پانی 3 پانی کتنا پانی تھوڑا مطلب سمجھ گئے وہ بھی سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گئے تو اس case میں لوگ little بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے زیادہ پانی کے لیے much لگا سکتے ہیں ان میں articles a اور n کا use کیا جاتا ہے اور اس میں صرف اور صرف the کا use کرتے ہیں uncountable noun میں only the کا use کرتے ہیں a اور n a اور n کا دھیان لگنا دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے اور ایک کوئی چیز ہو گئی مطلب اس کو singular subject ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم لوگ use کرتے ہیں all right آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ important points ہیں یہ آپ لوگ screenshot لے نا خود پڑھے لینا آپ لوگ ان کو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں ہیں کچھ plural کچھ noun کا use ہمیشہ plural form میں ہوتا ہے ہے نا جیسے scissors tongs چمٹا یہ لوگ یہ سب چیزیں ہوتے نا trousers pants arms مطلب دان کرنا ہے نا archives اتحاسی کچھ دستاوید ہوتے ہیں وہ embers congratulations یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لگتی کسی کیا رہی ہے plural plural form میں بہو اچن form میں ہے ٹھیک ہے نا تو دھیان دکھنا کبھی بھی ان کا ass ہٹا کر ان کو singular بنانے کوشش مت کرنا ہے ایک بچن congratulations مطلب بدھائیاں آگے بات تو congratulations ایسا نہیں ہوگا congratulations ہی ہوتا ہمیشہ ٹھیک ہے نا تو ass ہٹا کر اس کو singular مت کرنا ہے یہ ہمیشہ plural form میں ہی لکھی جاتی ہے اس کا screenshot لے لینا آپ لوگ pants ہوتا ہے نا دھیان دکھنا tongs ہوتا چمٹا چمٹے ہے نا arms مطلب بھیک alm نہیں ہوتا صرف وہ singular بھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلیے کچھ چیزوں کا کچھ اپواد ہیں ان کے singular اور plural دونوں form میں یوز کرتے ہیں جیسے wedges کا مطلب ہوتا ہے مجدوری ہے نا تو وہ plural form میں بھی ہوتی ہے اور ایک wedges مطلب پرینام ہوتا ہے اس کو singular form میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں لے لینا چلیے اب کچھ چیزیں ہوتی کچھ ناؤن جو ہوتی plural لگتے ہیں لیکن ارث میں singular ہوتے ہیں لیکن actual میں کسے ہیں singular ہیں ان کا پریوک ہمیشہ singular میں ہوتا ہے ایک وچن کرتا میں ہوتا لگتے plural ہیں لیکن ہوتے singular جیسے news innings politics summons کسی کو سامن بیچتے na physics mathematics لگتا اب لگ کسے رہی ہیں کہ بہو اچن ہے لیکن actual میں یہ کسے ہیں singular ہے singular ہے جب ہی is good news politics is a dirty game economics is an interesting ethics demands اگر یہ plural ہوتا تو بتاؤ یہ demands ہوتا کیا یہ to demand بن جاتا یہ subject verb agreement ہے میرے cavalry infantry poultry presentry children اب یہ کیسے ہیں دیکھنے میں لگ singular لیکن اپنے آپ میں ہمیشہ کیسے ہوتے یہ plural اب یہ children جو ہے ہے نا اس کا singular بنے گا child children ہمیشہ کیا رہتا ہے plural رہتا ہے چلیو یہ کچھ اور ہے آپ لوگ دیکھ لینا fourth number کا rule میں نے بتا دیا ہے اور یہ باقی سب چیز پڑھنے بھی آپ لوگ آ جائے گی singular plural کا جو آپ کو یہ پورے rules ہیں یہ بہت easy ہے آپ بنے رہنا بنے رہو گے تو فائدہ ملے گا آج میں آپ لوگ کو preposition سکھاؤں گا off to in on any many ہر چیز کہ کہاں رکھنا تھوڑا سا آگئی بات سمجھ میں آگ اچھا آپ لوگ سب کو لگ تو اچھا رہے سمجھ میں آرہا رہا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کی دیریکٹرز کی جو میٹنگ چل رہی ہے تو board of directors مطلب ایک company ہے جس کے بہت سارے directors ہیں جس کے بہت ایک جوٹا لینے نہیں گیا ہوگا بھائی سب ایک جوٹا دکھانا ارے ایک جوٹا کوئی کیسے دیکھانا ایک جوٹا تو دوسرے طریقے سے ملتا ہے جوٹے کی جوڑی خرید جاتی نا تو یہ چیز آپ لوگ بھی دھیان لکھنا friends all right کچھ singular plural کا اس میں دیکھ ہوتا ہے پوروش واشا بول سکتے جس کو اور feminine ہوتا ہے تو author مطلب لیکھ ہوتا ہے اور لیکھ سکتے author actor اور actress بھائی آپ لوگ کو بولتے جو میل جو ہوتا ہے اس کو بولتے پویٹ اور کو بولتے ہم لوگ پویٹس ان کے last میں ی ڈی ڈی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لینا اچھے سے ٹھیک ہے میں ایک 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 اوپر ڈیسکس نہیں کر رہا رہا ہوں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں آپ step mother چلی تو یہ کچھ ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا سکرین شوٹ لیتے رہی ہیں فٹا فٹ آل رائٹ کچھ اور پلورل کے فارم کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں آپ لوگ پڑھتے چلو اور اپنے آپ نیم اپنے آپ یاد ہو جائیں گے سب ٹھیک نا اب کبھی پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ مل جائے گے فاکس کا فاکس سوچ کا سوچ یہ چیز ہو جائے گی جو ہندی میڈیم والے سٹوینٹ ہیں کچھ اگر سٹوینٹ کا بیسیق بیگراؤن اگر آپ لوگ ہندی میڈیم رہا تو گھوڑ نہیں میں خود بھی ہندی میڈیم سی تھا اور میری 12th کی گورنمنٹ اسکول سہی ہوئی ہندی میڈیم سہی ہوئی ہے میں ہندی میڈیم سی تھا بٹ آفٹر کمپیٹنگ میرے میرے انجنیرنگ کیا بیشنر اف انجنیرنگ بی کیا میں تو بی کے ساتھ سا جب وہ ہندی میڈیم انجنیرنگ فیلڈ میں آیا تب وہاں پر میرا پہلی بار سامنے انجنیرنگ سے ہوا تو پھر مجھے کافی ڈر لگا سمیسٹر میں میرے سبجکس بیک لگے سبجک میں فیل ہوا برا لگا تب تھوڑا لگا کیا انجنیرنگ کا ایمپورٹنس ہے پھر وہاں سنٹرل ایڈوانس ٹکنولوجی اندوار میں وہاں پر سیکیریٹی آفیسر کی ایک پوس نکالی کچھ کچھ کارنو باش نہیں جوائن کر پایا کہیں کچھ من کا نہیں ہوا اور کہیں کچھ فائنل رہ گیا انٹرویو میں رہ گیا میریٹ میں رہ گیا بہت ساری چیزیں لائف میں سب چیز فیس کرنا ہے چلی آل رائٹ تو یہ کچھ سنگلر پیورل کے رول سے یہ آپ لوگ دیکھ رہنا اوبرال ہمارا ناؤن کا پارٹ ہو ہی گیا فرینڈ اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پرناؤن یہ موسٹ ایمپورٹن ٹاپک سب سے زیادہ اگر کوششن بنتے ہیں تو اس پرناؤن والے پارٹ سے بنتے ہیں اس کو آپ لوگ دھیان دے کر اور نوٹ بنا کر چلنا بلرام سنگھ اور راکیش بھاردواز جی عرون شرما پوان آنج سب کو جائش شی مہا کال چلی لائک کرتے رہے نا فرینڈ اوک آل رائٹ تو یہ پرناؤن والا پارٹ ہے اب میں پانی پی لیتا ہوں آپ بھی پانی پی لو چلی پرناؤن کیا ہوتا ہے او ورڈ which used in place of noun is called pronoun اتنا تو بھائی بچپن مم لوگوں سب ہی نے پڑھا تھا سنگیا کے اسحان پر پر پریوکت کیے جانے والے شبدوں کو سرب نام کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب مان لی آپ کی بات بھائی ہر وقت ہم بار 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 نام تو لے نہیں سکتے اس کو بلاتے تُم تُو آپ اس طرح سے بلاتے ہیں گی چیزوں کو نام تھوڑی لیتے یہ بول دیا یہ سرب نام مطلب particular کسی کا نام سا سمبودیت نہ کرتے ہوئے کچھ اور سمبود تریقے سمبود کرنا ہوتا سرب نام اب میں بتاتا آپ کو question کہا سات ہے بس پہلے تھوڑا سا introduction پڑھ لیتے اب دیکھئے پرونان کون 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 سے ہوتے ایک ایک پرسنل پرنان پرشو چک سرب نام پرشو چنگ میں پرسنل پرنان میں آپ لوگ کو غلط پڑھ گیا تو یہ پرسنل پرنان ہے اس میں آپ لوگ دیکھنا he him she her it they them یہ خود کلی جب use کرتے اس کو ایک ہوتا ہے possessive pronoun possessive مطلب ہوتا ہے نج جب ہم کسی نج چیز کے بارے بات کرتے ہے نا تو میرا تمہارا موبائل تو تمہارا مطلب اس کا ادھیکار کس کے پاس ہے تمہارے پاس ہے تم کون you تو you کا کیا بنا your بھائی i کا کیا بنے گا mine یا my clear ہو گئی بات تو یہ ہوتے ہیں friends possessive pronoun possession possession سمجھتے ہیں آپ لوگ possession مطلب ہوتا ہے نج آپ لوگوں نے کبھی ریڈیو مرچی اندوار اگر پر سنا ہوگا یا کبھی کسی advertisement میں سنا ہوگا کہ new تیروپتی بالا جی colony میں ready possession کے ساتھ مکان تیار آج booking کیجئے اپنے plot کی اپنے مکان کی بولتے نا وہ ready possession کے ساتھ میں تو ready possession مطلب possession مطلب کہ آپ کو مجھا آرہا ہے اگر آپ لوگ اچھا لگ رہا ہے تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے سب لوگ live ہیں اور بڑی concentrate ہو کر سن رہے میری بات کو مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے چلیے تو ready possession مطلب possession مطلب آپ پیس دی جو رہنے آج تو possession مطلب نجی نجی تا بارہ بات کرتے یہ possessive pronoun ہم لوگ competitive purpose سے بہت ہی زیادہ important ہے بہت زیادہ important ہے تو آپ لوگ دھیان رکھنا ایک ہوتا ہے demonstrative pronoun سنکیت واچک سنکیت دیتے نا یہ وہ دینا یار جو چیز دور ہے اس کو بولتے that یہ یہ paper میرا ہے distributive pronoun جس میں لوگ کسی کو distribute کرتے ہیں each either neither every none each مطلب پرتیق either مطلب جب دو چیزوں میں سے ایک کو چنتے ہیں neither مطلب جب دو چیزوں میں سے دونوں کو نہیں چنتے ہیں every مطلب بھی پرتیق ہوتا ہے each اور every دونوں کا difference میں آپ لوگ بتاؤ گا دونوں کہا کہا use ہوتے وہ سب میں سے کسی ایک نہیں مطلب سب میں سے کسی particular وقت کے بارے سب ہی کے بارے بات کر نہیں تو اس case میں ہم اس case میں کسی سموح یا کسی particular bound یا کسی limit سیما میں کسی وقت کی بات نہیں کر رہا سب کی بات کر رہا ہے اس case میں ہم کی بولتے every لیکن جب کبھی ہم کسی سموح میں سے کسی ایک کی بات کرتے ہیں کسی ورگ میں سے کسی ایک کی بات کرتے پر کسی ایک ایک وقت کی بات کرتے لیکن اس کی سیما تیع کر دی ہے اس case میں پرتیق ناغرک کو vote کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے ہر ناغرک کا اپنا ادھکار ہے تو میں سینٹنس کیا آپ کوپی میں لکھنا every citizen should vote ٹھیک ہے صاحب مان لی آپ کی بات لیکن میں نے یہ کہاں بولا کون سے پرتیق ناغرک کو یہ بولا کیا اگر میں کہوں بھارت کے پرتیق ناغرک کو vote کرنا چاہیے مطلب میں ایک limit تہہ کر دی بھارت کی بات کر رہا ہوں پاکستان مطلب نہیں بانگلہ دیش چائنا امریکہ میں صرف بھارت کے لوگوں سے بات کر رہا بھارت کے لوگوں کے انترگت جو آتے اس میں ان کی بات کر رہا اچ سیٹیزن آف انڈیا شوڈ ووٹ ٹھیک اچ سیٹیزن کلیر ہو گئی بات اگر میں بولوں کہ پرتیق بدھیارتی کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے ایوری سیٹیزن شوڈ گیٹ اپ ارل 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 سیٹیزن لکھا میں یہ میں آپ لوگ کو لکھ دیتا دیکھو ایوری یہ دیکھو آپ لوگ کمنٹ میں ایوری سیٹیزن کیا بولا میں ایوری سٹوڈن شوڈ get up early in the morning morning کیس پیلنگ غلط لکھا گئی ٹائپ میں آپ لوگ دیکھ لی نا ٹھیک اپ یہ ایوری سٹوڈن ہو گیا لیکن اگر میں اس کو بولو ایچ should get up in the morning ٹھیک یہ دیکھو دے example میں آپ لوگ کو لگ دی ہیں اگر میں openly بات کر اگر میں بات کر گا تو every student آئے گا clear ہو گئی بات اور اگر میں کسی particular کلاس کی بات کر رہا کلاس کے پر دی بات کر رہا تو اس case میں کیا جائے گا ایچ آئے گا کسی کلاس کی یا کسی ورگ میں سے کسی ایک بات کرتا ہو تو اس case میں ایچ آئے جائے گا چلی ایک گھنٹہ ہوگی ہم لوگ آگیا تو دیکھو میں نے آئی نہیں لگایا میں نے کیا لگایا می لگایا یہی مجھے آپ لوگ کو سمجھانا تھا یہ پوری رامائن کا یہ مطلب سار نکلا یہ ٹھیک ہے نا تو یہ می کا use کہا کرتے جب ہم کسی بھی چیز کو object کے طور پر لیتے اگر چاہے وہ ہم سویم کیوں نہ ہو اب یہ مائی کیا ہوتا یہ مائی ہوتا possessive objective جس کے بارے میں نے آپ کو بات کی تھی آئی بات سنوے possessive کیا ہوتا جس میں نے کہا یہ میرا بیگ ہے کس بیگ بھائی میرا سنوے آئی بات اس بیگ کا ادھیکار کس کے اوپر ہے میرے اوپر ہے یہ بیگ کس کا ہے میرا ہے اس کا سوامی کون میں ہوں تو اس بیگ کا مجھ سے سمبند بتانے کیلئے میں میرے شب ہندی میرے بولا اس کو انگلیش میں کیا بولوں گا میں مائ this is my book بولا کی نہیں بولا this is my father وہ میرے پاپا وہ بیٹی کسی نے کسی کا بیٹا ہے تو ان میں سمبند کیا ہوا کہ وہ میرے پاپا ہیں سمجھ بات my father جب مجھ سے بولنے والے سے سمبند جب ہم کسی اپنے آپ کے لگر بات بولتے ہیں تو اگر آپ کوئی چیز ہوتی تو اس کو مائ کے طور پر بولتے ہیں clear ہو گئی بات چل اب possessive pronoun میں کیا ہوتا ہوتا دیکھ ہے this book is mine یا میری کتاب ٹھیک ہے نا آگئی بات میں یا mine ہم لوگ contact save کرتے ہیں contact اگر مان لوگ سب کے save کرتے ہیں مان لوگ راح ول college یا school یا اپنے آپ کو contact کیسے save کریں گے ہمارے دو نمبر ایک ایٹل کا نمبر اور ایک آئیڈیا کا نمبر ہم کیسے سیو کریں گے کچھ تو طریقہ ہوگا کہ خود کے نام سے کر لیں گے یا لکھ دیں گے ہندی میں سویم آئیڈیا سویم ایٹل ایسا ہم کیا یہ خود کے لئے یوز کیا آگئی بات سمجھ میں یہ چیز ہیں آل رائٹ تو اسی طریقے سے we کے ساتھ بھی کرتے ہم لوگ ٹھیک ہے نا یہ singular subject میں دھیان رکھنا اور plural میں دھیان رکھنا اب we we کو جب ہم بولتے subject کے طور پر لیتے ہیں تو اس کا objective case کیا بن جائے گا us کیا بن جائے گا us جیسے کی اگر میں نے کہا ہم تمہیں جانتے ہیں we know you کیا بولا میں we know you ٹھیک صاحب مان لی آپ کی بات کیونکہ اس sentence میں subject کون ہے ہم تو میں نے کیا بولا we لیکن اگر مان لو میں نے بولا آپ ہمیں جانتے ہیں آپ ہم بن object آپ ہمیں جانتے ہیں that is you know us سمجھ میں آئی بات آپ ہمیں جانتے تو کیا بولا you know us اب اس case میں بھی نہیں آئے ٹھیک تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ جہاں رکھنا اگر ہم بولیں یہ ہمارا دیش ہے ہمارا ہے تو اس ہمارے کے case میں کیا جائے گا آر آگئی بات سمجھ میں اسی طریقے سے possessive pronounce بھی ہوتا ہے اس کے case میں r's کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگوں کا u ka u u y 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 اور possessive adjective میں کیا رہے گا جیسے تم کا بن جائے گا تمہارا بن جائے گا ٹھیک ہے نا اور کچھ چیزیں ہیں اس میں آپ details دیکھ chan ہوتا آئی بھئی اپنے آپ کو کسی کو nominate کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی لڑکی اگر بول نا آؤ تو بول لیں شی کسی کسی بارے 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 آل رائی او جی ٹھیک نا یہ آپ لوگ دیکھ لینا ہی پیسی وائس میں آپ کو اور کلیر کروں گا جب ایکٹی وائس پیسی وائس پڑھاؤ گا تب یہ پر چیزیں اور کلیر ہوں گی دیکھو دوست ایسا ہے کہ ایک ہی بارے ساری چیزیں سمجھ کی کوشش مت کرنا اگر آپ سوچو کہ یہ چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ یہ پر کونفیڈنس ظاہیر کرو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ہے نا اس کو چھوڑو ابھی وہ بات کی بات ہے اس کے بارے بات میں discuss کریں گے سمجھ آرہی بات جو چیز سمجھ میں آرہی بات ہے جو چیز سمجھ میں آرہی انہیں لکھ آپ لوگ پانی پیلو میں پانی پیلیتا ہوں چلیے اب دیکھئے اب یہ پزیسی کیس یا کوئی سبجیکٹ اوبجیک کے طور پر یوز کیسے ہوتا ہے یہ وائز میں کچھ اس جو ریگولر کلاس لیتے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہی کہ میں روز رات کو 9 بجے ریگولر کلاس لیتا ہوں ہے نا ڈیلی 9 بجے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اس میں بھی جڑے رہیں تو ڈیلی کام ہے یہ تو برا کام ہے چلیے تو یوں ہی اینڈ آئی یوگے 2-3-1 میں اب اس میں ایکزامپل دیکھتے ہیں یوں ہی اینڈ آئی شیل study for the exam تم وہ اور میں پریقشا کے لیے تیاری کریں گے ہی اینڈ آئی ہیو فینجڈ آر ورک اس نے اور میں نے کام ختم کر لیا you and he have done a great job ٹھیک ہے نا اس نے اور ایک تو use ہو گیا second person اور he ہو گیا third person تو اس کے بات میں کیا جائے گا یہ دیکھو تو ایک رم آپ کو سمجھ میں آگیا نا 2-3-1 3-1 اور اگر third person ہے ہی نہیں مان لو صرف second person اور first person ہے تو وہ بھی 2-1 کا use کریں اور مان لو second person نہیں ہے تو 3-1 کا use کریں اور first person نہیں ہے تو 2 اور 3 کا use کریں دیکھ رہا کن دیکھ رہا آپ لوگ کو یہ چیزیں آپ لوگ کو کرنا ہے کرم کرم میں اس طریقے سے لگانا ہے یوں نہیں مول سکتے کہ تو میں اور وہ کچھ بھی ہے نا تو آپ لوگ کو یہ کرم decide کرنا ہے اور جب دوش سوکار کرتے جو کوئی غلط بات بولتے ہیں جس میں آپ کا کوئی فالٹ نظر آتا ہو تو اس case میں آپ کو اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور پیسے بھی ہم کو ایسا کرنا ہی چاہیے اچھے کاموں کے لیے آگے آنا چاہیے اور برے کاموں کے لیے پیچھے ہو جانا چاہیے نہیں یہ اچھے کاموں تو معلوم نہیں پڑھنا چاہیے اچھے کاموں کے لیے ہم کو پیچھے آ جانا چاہیے نا اور برے کاموں تو اپنے آپ کو آگے رکھ دینا چاہیے نہیں بھائی میری غلطی ہے چلیے چھوڑ کے مچ جانا کلاس کو آپ لوگ ورنہ کچھ اچھا خاصا نقصان کر بیٹھیں گے ابھی بہت ساری چیزیں بتانا باقی ہے پریہ شرمہ جی آپ کہہ رہے ہیں کلاس کا ختم ہوگی تو کلاس ختم ہوگی میرے وچار سے دو بجے کے اس پاس دیکھتے ہیں دو سے تین کے بیچ میں ہم لوگ کلاس ختم کر دیں گے ابھی دو بجے تک کا تو ٹارگیٹ ہے کلاس چلے گی ٹھیک ہے نا آل رائٹ چلیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ ایک رول ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایتا ہوں جدی دو نومینیٹیوز کے بیچ میں تلنا ہو تو ایس دین کے بار نومینیٹیو کیس کے پرنوم کا یوز ہوتا ہے جیسے مان لو اگر مان لو سبجیکٹیو کیس میں تلنا چل رہی ہو بھائی وہ بھی سبجیکٹ میں بھی سبجیکٹ اگر ایسے تلنا چل رہی ہے تو اگر اس کے لئے میں نے ہی بولا تو پھر میں خود کے لئے می نہیں بولوں گا آئی بولوں گا بتاتا ہوں کیسے اگر میں نے بولا ہی اس فاسٹ از می تو یہ می نہیں آئے گا میں نے بولا کہ وہ بھی میرے اتنا ہی تیج ہے اگر اپنے کیا بولا کہ وہ بھی میرے اتنا ہی تیج ہے تو میرے سمجھ بھی بات اب جب میں نے اس کے لئے ہی بولا تو میں میرے لئے آئی بولوں گا نا میں میرے لئے می کیوں بولوں گا بھائی اس کے لئے میں نے سبجیکٹیو کیس لگایا نومینیٹیو کیس لگایا تو میں خود کے لئے بھی نومینیٹیو کیس لگاوں گا آئی نومینیٹیو کیس ہوتا نا یہ چیز ہو گئی اب جب میں خود کے لئے آئے لگاؤں گا تو اس کے لئے پھر ہی لگاؤں گا میں اس سے بھی تیج دوڑتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کچھ اور کیسے ہیں یہ دیکھنا آپ لوگ کام کام کی چیز بتایا ہوں use of it it کا use ہم کہا کرتے ہیں it کا use کرتے ہیں کسی جانور کے لئے ہے نا وہ eat مارنے والی نہیں وہ بھی کرتے ہیں اپنے لوگ کتے کو مارنے کے لئے بھی eat کا use کرتے ہیں نا تو وہ آپ لوگ کو نہیں کرنا ہے نا یہ eat الگ ہے نا it والا eat ہے جانور کے لئے کرتے ہیں نرجیو پدارثوں کے لئے کرتے ہیں دیش و ششو کے لئے کرتے ہیں ہم لوگ eat کا use اور eat کا بہوچند دے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے تو نرجیو چیزوں کے لئے ہم لوگ eat کا use کرتے ہیں نا America is developed country okay it is a super power یہ ہو گیا دیکھ America ایک developed country ہے اور وہاں کیا ہے ایک super power ہے تو یہ اب میرے America کیا ہے ایک دیش ہے اب یہاں پر جو it یہ ہے یہ pronoun ہے آرے بھائی اس والے sentence آپ میرے بعد میں America کا واپس سے نام تھوڑی لیا لیکن بات تو America کی کر رہا ہوں نا تو اس case میں کیا ہوگا America کا نام نہیں لینا اور اسی کی بات کرنا تو پھر کیا بولوں گا میں it کیا بولوں گا میں it آگے بس ان میں it is my dog یہ میرا کتہ ہے ٹھیک ہے this is my dog بلکہ آپ اس کو ایسا مت کر دیں تو کتہ آپ کو انسان تھا مجھنے لگے گا he is my dog ٹھیک ہے نا ایسا آپ لوگ کو نہیں کرنا ہے she is my bitch یہ میری کتہ ہے تو یہ کوئی انسان نہیں بچار وہ جانور انہوں جانور رہنے دو ٹھیک ہے نا تو اس case میں ہم لوگ it کا use کریں گے آل رائٹ اور it کا use کہاں کرتے ہیں it کا use کرتے ہیں time کے sense میں weather کے sense میں temperature کے sense میں distance کے sense میں دوری کے طور پر پراکرتک گھٹناوں کو لے کر کرتے ہیں ہم لوگ ہے نا اور ان کے introductory subject کے روپ میں ہم لوگ کرتے ہیں it کا use ٹھیک جیسے مان لو بارش ہو رہی تو بولیں گے it is raining یہ تو july کا مہینہ it is july اور یہ صبح ہے it is morning 6 بج گئے it is 6 o'clock آج sunbar ہے it is monday تو اس طرح کے سب لوگ it کا use کرتے ہیں it کا use infinitive jiran clause کے بدلے میں بھی ہوتا ہے all right it is easy to solve it کوئی بات نہیں چلی میں آپ کو سب easy دکھاتا ہوں آج چیزیں okay this کا use دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے this اور it میں ہے نا this کا use کسی ویقتی وستو کے نام پہچان پریچھے سمیبتہ آدھی کا بہت کرانے کے لیے ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ویقتی بھی ہو سکتا ہے وستو بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ چیز ہمارے نکٹ ہونی چاہیے مطلب پاس کی چیز اور کیسی چیز ہونی چاہیے ہے نا اب جیسے اگر میں نے بولا کہ یہ بیگ میرا ہے اب بیگ کہا رکھا پاس میں رکھا ہے تو کیا بولوں گا میں this بولوں گا ٹھیک ہے نا سمیبتہ دھیان رکھنا یہ لکھا سمیبتہ بہت بڑا شبد یہ سمیبتہ مطلب نکٹ کلیر ہوگی بہت دھیان رکھنا تو this is a book یا کتاب ہے یا this is a pen یہ پین ہے پاس میں اس لئے it کا use میں بتا دیا آپ لوگ سمید دوری کے سنس میں کرتے ہیں اور that کا use کہا کرتے ہیں جب کوئی چیز دور ہو تھوڑی سی وہ میرا بیگ اس کو آت مطلب وہ مطلب یہ اور وہ سمجھتے ہوگی انہیں ہندی میں پاس کی چیز کو یہ بولتے ہیں اور دور کی چیز وہ بولتے ہیں انگلیش میں پاس کی چیز جو یہ اس کو دیز بولیں گے دور کی چیز چیز بولیں گے dead بولیں آل ڈرائیٹ ٹھیک ہے نا آل ڈرائیٹ چلیے اس کا سکرنشوٹ لگے نا یہ کام کھا ہے پسیس پرناؤن میں یہ جب میں کسی دن پرٹی سر پر پرناؤن نہیں سمجھ جاؤں گا تب کر کے پڑھانا پڑھے گا اگر میں چیز کو بہت جید دیپ میں پڑھا دوں تو آپ کے وہ صحیح سمجھ نہیں ہے ڈیپ میں پڑھنے کا ٹھیک ہے نا چلیے تو ہم لوگوں نے فائنل ہی اپنا جو پرناؤن تھا یہ والا پارٹ بھی کم بیٹ کر لیا آج اب ہم لوگ کرتے ہیں شروع adjective بہت ہی زیادہ important والا پارٹ ہے یہ adjective اور adverb بہت ہی زیادہ important ہے ٹھیک نا آل رائٹ چلیے جو لوگ ہیں آن لائن لائیو ضرور کر دیں آپ لوگ ہیں نا اس کو لائک ضرور کر دیں لائک کر دیں فٹا فٹ سے لائک کر سبسکرائب کر دیں اگر لوگ نئے ہو تو سبسکرائب نہیں بڑھ رہے لائک کر دیں فٹ فٹ اور آپ لوگ جواب داری ہیں آپ لوگ کے فرن سکھا اس چینل کا پہنچ چھنا ہے یہ آپ کا کام یہ گرو ڈکشنا ہے ٹھیک چلے adjective کیا ہوتا دیکھ لیتے an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun ہم لوگ نے بچپن سے ابھی تک صرف اتنا ہی پڑھا تھا اس کو بولتے ہیں وشیشن کیا بولتے اس کو وشیشن وشیشن نئی وشیشن ابھی وشیشن کیا ہوتا ہے کسی بھی سنگیا کی وشیشتہ بتانے وشیشن سنگیا یا سرورام کوئی بھی کسی بھی چیت کی وشیشتہ ادھارن کو طور پر میں آپ کو ایک ہی sentence پورا کھیل کلیر کر دیتا ہوں میں نے بولا کہ راحل ایک لڑکا ہے ٹھیک صاحب مان لیا آپ کی بات ملکل میں نے کیا کہ راحل ایک لڑکا راحل ایک اماندار لڑکا ہے تو یہ اماندار ہی آیا اماندار ہی شبد یہ کیا ہے یہ ہے وشیشتہ کس کی وشیشتہ یہ راحل کی وشیشتہ ہے سنگھ مارے گی نیاری بات یہ راحل کی وشیشتہ ہے کہ وہ اماندار ہے اور راحل کون ہے ارے لڑکا تو ہے لیکن ناؤن اماندار یہ کیا ہے اس کو ہم بولیں adjective آگئی بات سمجھ میں کیا بولیں گا اس کو adjective کیوں کیونکہ اس نے ناؤن کو qualify کیا ناؤن کی quality کو introduce کیا اس کا پریچے دیا ہے کہ راحل لڑکا ہے لیکن راحل ایک اماندار لڑکا ہے یہ اس کی وشیشتہ ہے کسی بھی چیز کی وشیشتہ اگر ظاہر ہوتی ہے تو adjective ہے یہ پر ایک sentence ہے رام ایک اچھا لڑکا ہے تو یہ goodness کیا اس کا گھن ہے ٹھیک نا intelligent کیا ہے یہ سب چیز کیا adjective ہے adjective کا جو use ہوتا ہے وہ noun کے پہلے یا پھر verb کے بعد میں ہوتا ہے یہ بات دھیان رکھنا آپ لوگ کتنے طرح کے adjectives ہوتے ہیں یہ 8 طرح کے ہوتے adjectives quality proper adjective quantity number اور demonstrative adjective distributive interrogative possessive یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے والے پر وہ adjective جو noun کا گھن یا دوش یا اس کا رنگ روپ پرکٹ کرتا ہے اسے adjective of quality کہتے ہے ٹھیک ہے نا کسی کسی ایٹ اور دیز آپ کو اچھے سا نہیں ہوا کوئی بات نہیں جو اچھے سا نہیں ہوا اس کو note کرتے چلے چھوڑتے چلے ہے نا اب اپنے پاس سمی نہیں اتنا اپن کسی چیز کو واپس سے اس کو ریوائز کرے اپنے کو آگے بڑھنا ہے جو سمجھ میں نہیں آرہا اس کو note کرتے چلے اپن اس کو بعد میں complete کر لیں گے تو بات کر رہا تھا ہمیں اگر کسی کو گھن بتاتے یا کسی دوش بتاتے یا کسی کا رنگ روپ بتاتے ہیں یا کسی ایک وشیستہ بتاتے ہیں تو یہ قسم آ جائے گا adjective of quality میں جیسے ایک اماندار آدمی وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے تو خوبصورتی کیا ہے اس کا گن ہے امانداری کیا ہے اس آدمی کی وشیستہ ہے تو یہ سب قسم آئے گا adjective میں دیکھیں گے دوسرا لکھو اب proper adjective proper adjective کیا ہوتا ہے یہ وشیشن ہوتا ہے جب particular کسی وشیشن کو define کرتے ہیں یا کسی وشیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی وشیشتہ بتاتے جیسے بودھ مونیسٹری کیا ہوتا ہے مونیسٹری کا مطلب کسی کو پتا ہے کیا سوچو آپ لوگ نے سنا جرور ہے اس کو سوچو سوچو پتا ہے آپ کو آج بودھ کا پرسید آپ لوگ پتا ہے کسی کو مند میں آرہ ہے کچھ بودھ کا ہے آگئی بات سن بریٹیش رول شاشن تو ہے لیکن کس کا ہے بریٹیش کا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ہاں بلکل سپوٹ یہ بھی صحیح کا آپ نے لیکن مٹ جیادہ صحیح رہے گا تو بریٹیش رول تو یہ بریٹیش یا بودھ یہ کیا ہو گیا یہ ہوگیا proper adjective ٹھیک چلیے adjective of quantity پریمان واشک وششتہ اب پریمان کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں جیسے some enough مطلب جب ہم کسی کی ماترہ اس میں بتاتے ہیں جس adjective سے وستو کی ماترہ پریمان بولتے نا پریمان آپ لوگ تھوڑا کیا دودھ تو اپن تھوڑا یا زیادہ میں آئے گا نا اپنے کے سنس میں تو اپ دو 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 تین چار کب بن جاؤ سا دو enough پریمان sufficient ہے نا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں no مطلب نہیں یہ بھی اپنے پریمان نہیں مطلب ایک null quantity کچھ ان کو بہت 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 ہی زیادہ آسان ہے نا پانچ چھے سا یہ سنخیہ سب چیزیں وہ ہیں سنخیات مق میں بول سنخیات مق میں ہوتا ہے تھوڑا بھائی اس میں بھی تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک نا اب کیسے بھائی سب تھوڑی بہت پینسل دی 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 مطلب کیا ہم لوگوں نے few کیا use کیا few ہاں تھوڑی بہت لڑکے کھڑے تھے تھوڑے بہت اسٹوینٹ آئے تھے تھوڑے بہت کتنے وہ بھلے کم ہوں سنخیہ لیکن اتنی سنخیہ ان کو گن تو سکتے ہیں اس کیسے ہم لوگ نے کیا لگا ہے few all right باقی یہ ڈیٹیلڈ سی والا دیز ہو جائے تھے نا ان کنٹریوں میں ایسا ہوتا ہے دوز کنٹریز تھے نا یا وہ دیش بھاگ لیتے ہیں دوز کنٹریز participate in this types of battle اس طرح کے ید دوز all right چلی جن لوگ نے لائک نہیں کیا لائک کر دو فٹ فٹ سے پلیز ایسا سبسکرائب کر دو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلی فرصت میں کر دینا all right چلی these girls is good or this is a good girl distributive adjective me کیا ہوتا ہے vibhaag سوچ وہ adjective جو adjective کسی ورگ کی پرتیق وسط یا وقت کو سمبو دیت کرے پرتیق کے سنس اگر میں آپ کو بتائیں each and every اس کو distributive adjective بولتے ہیں each candidate is honest or every boy is present today all right each every either neither یہ سب پڑھیں گے ایک سو تو اس case میں which کا use کرتے ہیں possessive adjectives یہ تو آپ لوگ پتائی my are his میرا تیرا اس کا یہ سب کیا ہیں یہ بھی کچھ possessive مطلب سمجھ گئے نا نیج واج چک یاد ایک example ready possession میں مکان چاہیے بھائی صاحب کو یہ کیا تو دیجئے 16 لاکھ روپے دیجئے اور چاہیے لیجئے تو وہ ready possession possession مطلب نیج نیجی ٹھیک تو یہ possessive adjective کیا ہوگیا جب سمبند واج اششن کے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک میری کتاب تو کیا بن جائے گا اس کا بھائی his brother our class ہماری class ہے یہ میرا دیش ہے my country ہمارا دیش adjective کا use 3 degree میں کرتے ہم لوگ 3 degree مطلب 3 degree ٹھنڈ میں نہیں positive comparative اور super relative ٹھیک اب positive degree کیا ہوتا ہے جب صرف سامان نی بات کرتے ہم لوگ he is a good boy ٹھیک جب ایک ویقتی وستو سمو کی وشیشتہ کا وردن کرنا ہو جب کسی ایک ویقتی ویقتی کی وشیشتہ بتا رہے اچھا بورا جو بھی اس کے ساتھ کسی کی تلنا نہیں کر رہا ہے اس case میں positive degree بات بات اچھا لڑکہ بلکل مان لیا آپ کی بات لیکن ہم نے اس لڑکی کی تلنا کسی کے ساتھ نہیں کر تو بول دیا میں nے he is better than you آرے وہ بہتر تو ہے لیکن کس سے آپ سے زیادہ بہتر ہے تو اس good والے شبد کا کیا بن جائے گا آگئی بات سمجھ میں اور جب سب میں سے کسی ایک کی بات کرتے سب میں سے سب سارے سٹوڈنٹ میں سب سے بہتر ہے سمجھ جب پوری کلاس سوپر لیٹیو ڈگری عام طور پر ہم لوگ دھیان رکھنا سوپر لیٹیو ڈگری کے آگے دھ آتا ہے یہ بہت زیادہ ایک ایرر کا کوششن بنتا ہی بنتا ہر اگزام میں ہم بول سکتے ہیں کہ سب سے لمبا لڑکا ہے سب سے لمبا لڑکا ہے تو بھائی تو tallest کا لگا دیا میں دھ لگا دیا most کا لگا دیا ہم بولتے نا the most wanted بولتے کی نہیں بولتے the most wanted criminal تو دیکھو most تو لگا most کیا سوپر لیٹیو ڈگری اس لئے اس کے آگے کیا لگا دیا ہم نے دھ لگا دیا یہ دیکھو یہاں کیا لگا دیا میں دھ لگا دیا اب کچھ سوپر لیٹی ڈگری کمپر لیٹی ڈگری اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو ناؤن کے ٹائم پر کی ان کے کچھ الگ الگ نیام چلتے لیکن اگر آپ نیام میں اُلجو گے تو بہت مادھ پچی تو آپ لوگ صرف practice کرتے رہو practice سے چیزیں یاد ہو جائیں bold bolder boldest deep deeper deepest higher highest high higher मतलब جو کسی के ساتھ تُلنا کرتے ہوں ان میں اوچ اوچ super لیٹی مطلب سب میں اوچ سب سب سو اوچ یہ کچھ چیزیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لینا comparative super 80 degrees ہو گئی super 80 degree क्या لگ در لگ چل بہت ہی زیادہ important part آگیا جس کا ہمیں انتظار تھا ایک چیز ہو گا ہم لوگ یہ single چیز ہے چل بڑھائی سب 100 minute ہو گئے ہم live streaming کے 100 minute ہو گا 100 minutes ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے پڑھانا اتنی بڑی بات نہیں لیکن پڑھ بہت بڑی بات ہے 100 اب دیکھتے some اور any most سے most important part ہے چاہے 12th ہو 10th ہو کوئی competitive exam ہو کچھ بھی ہو some اور any تو آتے ہی آتا ہے دیکھ لیتے ہیں some اور any کا ارث کوئی کچھ اور تھوڑا ہوتا ہے اور دونوں کے پریوک میں فرق ہے سم اور any کا use کیا ہوتا ہے تھوڑا کم ماترہ ہوتا ہے جہاں رکھنا زیادہ نہیں کم کے لئے ہوتا ہے اب some کا use ہم لوگ کرتے affirmative sentence میں affirmative مطلب سکار آتما واقعوں میں کرتے اور uncountable noun کے پہلے ماترہ کا بودھ کرانے کے لئے کرتے ہیں some کا use کس کے ساتھ کرتے uncountable noun کے ساتھ uncountable noun like that کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا بتایا تھا نا میں آپ کو جیسے پانی کو گن سکتے کیا نہیں گن سکتے تیل کو نہیں چاوال کو سوچو اناج کو گن سکتے ہیں کیا ہاں بلکل چار پانچ چھ سات آٹ دس پیس ہم لوگ گن سکتے ہیں لیکن اس کو countable noun میں نہیں لیتے چاوال کو یا کسی بھی اناج کو uncountable noun میں لیتے ہیں ہے نا دھیان رکھنا تو اس طرح کے cases میں affirmative sentence میں ہم لوگ quantity بتانے کے لیے ماترہ بتانے کے لیے some کا use کرتے ہیں اور plural countable noun کے پہلے سنخیا کا بوت کرانے کے لیے بھی ہم لوگ some کا use کرتے ہیں اب جیسے ادھارن کے طور پر دیکھیں دھیان رکھنا ہے affirmative sentence یہ مد بول جانا سکر آتمک واق صرف سکر آتمک بولا اب دیکھتے ہیں میرے پاس تھوڑا پانی ہے ٹھیک ہے مانلی بات پانی مطلب uncountable noun بھی ہو گئی اور تھوڑا ہے تو اس کے لئے میں some لگا دیا تو میں نے کیا کہ میرے پاس تھوڑا پانی ہے تو I have some water میرے کچھ دوست ہیں اب کچھ مطلب سنو ہے نا اب friends تو ہیں سنو مائی کی نہیں بات اب friend دوست دوست کون ہوتے دوست ہوتے انسان بھائی انسان اور انسان کو گنا جا سکتا ہے تو سر پھر آپ نے یہاں پر sum کیوں لگا یا لیکن دوست uncountable noun میں شاہو singular ہو یا plural لیکن countable noun جن کو گن سکتے ہیں اگر ان میں بہو اچن کی بات کریں تو sum آئے گا اگر یہاں پر ایک friend ہوتا نا دوست تو ہم لگ sum کا use نہیں کرتے کیونکہ sum کا مطلب یہ اپنے آپ میں ایک سے some کا use کرتے I have some friends ठीक है न आगई बास में चलिए इस में बहुत अच्छी बात भी लिखी कि some का use सामन इतह positive sentence में होता है अब any आग बात निकल के आगई है तो ये भी question है कि किसी के mind में कोई कुछ बता न चाहता है इसके बारे में अच्छा example दे रहे अच्छा चलिए ठीक है अच्छा एक बात में आप लोगों से पूछता हूँ कि some का use हम लोग और भी कहीं पर करते है सोचिए ये मैं आपको comment में लिख रहा हूँ आप लोग बता न इसमे क्या आएगा इसमे क्या आएगा some आएगा या any आएगा फटा-फट सा आप लोग मुझे इसका answer सभी से मुझे इसका answer चाहिए मैंने comment में लिख दिया है would you land me डे 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 dish मनी land मतला उधार देना चलिए गने चोदरी जी का जवाब आया any अरून शर्मा जी का आया some मयून निगम का आया some आचा क्यों आया ये भी बताते रहे ना शुबांगी का जवाब आया है शुबांगी जी का some आचा आदे लोग तो ना आदे लोग का मालूम क्या है option कैसे set करते है कि क्या जम रहा है है ना आप में से बहुत सरे लोग ये ही करते है सर ये जम रहा है सम क्यों आया ये नहीं मालूम है लेकिन सम जम रहा है would you land with some money सर एनी मनी जम नहीं रहा है है न यही सब लोग आप लोग दिमाग लगाते हैं सोचिए क्या आएगा चलिए सब के जवाब दीजी मुझे सम आएगा ये नहीं आएगा शंकर तिंक आया सम चुवांगी विलावल ने हाई किया ओके आल राइट पवन आंजना जी का जवाब आया सम गनाईस चोत्री ने जरूर एनी बोला है देखिए ज़रा साक्षी सिसोधिया जी ने भी सम कहा है तो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा सम अब क्यों आएगा ये तो सर आपने विरोदा बात कर दी बिल्कुल उल्टी बात कर दी सर अभी तो आप कह रहते कि सर इसे पॉजिटीव सेंटेंस हो तो ही उसमें हम लोग सम का यूज़ करेंगे لیکن یہاں تو دیکھئے آپ نے سر یہ مانی کے بعد میں کوشن مارک لگا دیا یہ تو آپ نے کہے پرشن واشک یہ پرشن واشک واقع ہے سر تو اس میں سمجھ کیسا لگا دیا دوستو یہی بات تمہیں آپ کو آگے بتانے والا تھا پر میں ابھی آپ کو بتایتا ہوں کہ میں نے یہاں پر پرشن نہیں پوچھا ہے آپ واقعی کا بھاو سمجھئے میں نے یہاں پر ریکویسٹ کی ہے سن میں آرہی بات would you land me some money کیا آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہیں واشتو میں یہ میری ریکویسٹ ہے یہ ہاں یا نہیں میں سوال نہیں ہے سن میں آرہی بات یہ کیا ہے ریکویسٹ ہے نیویدن ہے تو نیویدن کے طور پر ضرور ہم سم کا یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ گوھر کریں گے آگے میں نے would کا یوز بھی کیا ہے would you land me some money میں نے سب سے پہلے would کا یوز بھی کیا ہے تو would جو ہوتا ہے وہ نیویدن بتانے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ریکویسٹ کرنے کے لئے ایک polite ریکویسٹ اگر ہم کسی سے کرتے ہیں وینم رینیویدن کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فلم فیر وغیر 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 ہوتے ہیں تو شاروک خان بلاتے ہیں وہ اسٹیج پہ جو بھی ہوسٹ ہوتے کیا بلاتے ہیں now I would like to call Mr. Akshay Kumar on the podium یا on the stage کہ اب I would like to call I would ٹھیک ہے نا ملتا politely request کرنے کے سنس میں آپ سے تو آپ کو اس feel کو سمجھنا پڑے گا اس case میں کیا اور یہی question آتا ہے اچھا بڑی بات یہ کہ یہی question میں نے کئی exams میں دیکھا ہے would you lend me some or any money تو کئی بار کیا کرتے ہیں بچے any لگا دیتے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ دیماغ آگا کہ ہاں سر some جمرا ہے وہ جمرا والا دیماغ لگا لیا تو اس case میں some صحیح رہے گا آپ کا all right چلیے جن لوگوں نے subscribe نہیں کیا subscribe کرتے رہے نا بھی subscribe ضرور کر دینا ہے نا اور like بھی کر دینا چلیے comment تو آپ لوگ کری رہے ہیں بہت اچھے سے all right چلی any cause ہم لوگ کرتے ہیں negative میں اور question میں negative sentence میں ہم لوگ کرتے ہیں اور interrogative sentence میں ہم لوگ کرتے ہیں I have some problems مجھے کچھ سمسیاں ہیں تو میں نے بول دیا some لیکن اگر میں نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو کوئی سمسیاں نہیں ہے تو میں نے کیا بول دیا I do not have any problem یا I don't have any problem اچھا یہ یہ دیکھئے میں نے آپ لوگ کو جب has have part پڑھا تھا present indefinite tense کا یہ جو third part ہے میں نے video جو upload کیا آپ لوگ ان میں ضرور دیکھنا ہے نا یہ second part ہوگا میرے خیال سے second part ہوگا میرے خیال سے present indefinite tense کا میں نے ویڈیو میں بتایا تھا تو ہم لوگ I do not have بھی بول سکتے ہیں I have not بھی بول سکتے ہیں British English میں ہم لوگ I have not بولتے ہیں اور American English میں I don't have بولتے ہیں اب ہم لوگ India میں جو English بولتے ہیں British English بولتے ہیں why ارے بھائی ہم لوگوں کے اوپر رول کس نے کیا تھا ہم لوگ والوں نے شاہسن کیا تھا یا بریٹین والوں نے شاہسن کیا تھا ہمارے اوپر بریٹین والوں نے شاہسن کیا تھا بریٹش لوگوں نے شاہسن کیا تھا تو ہمارے اوپر کس کی انگریز کا پربھاؤ رہے گا obviously Britishers کی انگریش کا پربھاؤ رہے گا تو دھیان رکھنا friends I have not any problem یا I have no problem بھی بول سکتے ہم لوگ ہے نا یہ British English اور I don't have یہ بھی بول سکتے یہ بھی صحیح ہے یہ American English ہو گیا all right چلیئے ایک اور بہت بڑیا نیم آیا دیکھو do you have any problem جب ہم جواب کی امید ہاں میں کرتے ہیں تو question میں some کا use کر سکتے ہیں اچھا دیکھو آپ یہ حالا کی بول چال کے purpose سے یہ question نہیں آئے گا کبھی بھی دھیان رکھنا کیونکہ feeling والی بات صرف آپ feel کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ video land میں some money اس type question آسکتے ہیں اب دیکھتے نیام سے do you have any problem بھی بول سکتے ہیں لیکن اب کیا ہے اگلا point کیا ہے کہ جب ہم جواب کی امید ہاں میں کرتے ہیں سامنے والے کا جواب ہاں ہوگا تو ضرور آپ اس پرکار کے پرشنے میں آپ some use کر سکتے ہیں do you have some food کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار ان کے پاس کچھ کھانا ہوگا مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گے تو وہاں پر کیا بول سکتے اپن لوگ some use کر سکتے کیونکہ کیونکہ کر سکتے سم کا کیونکہ یاد رکھو کہی نہ کچھ نے کچھ تو positivity ہے آپ کو کہی نہ کئی تو کچھ سکر آتمک تا نظر آ رہی ہے اور جہاں سکر آتمک تا دیکھے وہاں پر آپ لوگ کو سم کا use کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے نا دھیان رکھنا اب بات کرتے use of few little much and many یہ آج کا ہم لوگ کا last topic ہے ٹھیک ہے زیادہ ہم لوگ کو نہیں پڑھ نا بہت زیادہ پڑھیں گے تو آپ لوگ گھنٹے بھی کلاس کریں گے لیکن پہلے میں آپ لوگ کو پرپیر کر دوں اتنا ڈترین کر دوں کی اتنی لمبی کلاس کے لیے دو گھنٹے تک آپ کو نے کلاس اٹین کر لیے ایک جگہ پر بیٹھ کر چلیئے کہ آپ لوگ میں پیشن ہے تو وہ چیزیں آپ لائف میں واقعی میں گین کر سکتے ہیں جو سی اے کی کوچنگ جاتے ہیں جو سی اے کی تیاری کرتے ہیں جو نہا کوچنگ ہیں دور میں بڑی یا اور کئی جگہ بڑی بڑی کوچنگ ہیں وہ لوگ 10 12 12 12 گھنٹے کی کلاسز رہتی ہیں تو وہ لوگ 10 12 12 گھنٹے کی کلاسز 1 2 گھنٹے کی کلاسز سے ہی بنتی ہے بس 10 15 منٹ کے اور کلاس سے 10 منٹ کی اور ہم لوگ پھر ختم کرتے use of few little much and many اب دیکھتے دھیان سے few اور little کا مطلب ہوتا ہے کم کیا ہوتا few اور little کا مطلب ہوتا ہے کم چیزوں کے بارے اور much اور many کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اگر بات سمجھ میں اب countable noun میں بات کروں اگر جن چیزوں کو ہم گن سکتے ہیں countable noun کے اگر ہم بات کریں جن کو گن سکتے ہیں ان گنی ہوئی چیزوں کے لئے کم بتانا ہو تو few اور اگر ان گنی ہوئی چیزوں کو جن چیزوں ہم گن سکتے ان میں زیادہ بتانا ہو تو many آگئی بات سمجھ میں میرے تھوڑے ہی دوست ہیں تو میں بولوں گا I have few friends لیکن میں بولوں گا کئی دوست ہیں تو میں بولوں گا I have many friends کیونکہ دوستوں کو میں گن سکتا ہوں آگئی بات سمجھ میں اگر مجھے بولنا ہو کہ میرے پاس تھوڑا ہی دودھ ہے بھئی پڑوسی نے آپ سے دودھ مانگا بھائی صاحب تھوڑا دودھ دینا میرے میمان آئے چائے بنانی تو آپ نے کیا بولا dear I have little milk میرے پاس تھوڑا ہی دودھ ہے لیکن دودھ کو گن سکتے ہیں دودھ کو نہیں گن سکتے دودھ uncountable نہ اس لئے دودھ کیلئے دیا آپ نے little لگ دیا ٹھیک ہے نا تو کیا بولیں گ I have little milk اور اگر آپ کو بولنا ہے میرے پاس بہت سارا دودھ ہے بھائی سب جب آپ کو جدودھ لگ بتا دینا آپ کوئی دکھت دکھوالی بات نہیں بہت دودھ اپنے چار چار پانچ پانچ بہنس گاؤ ایکسیسیو ایکسیسیو مطلب ہوتا ہے اتیادکتا اتیادک ہے نا چلیے تو اس کے case میں کیا بولیں گے لوگ مچ اب دیکھئے بہت بڑی چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے سب سے زیادہ important ہے exam purpose سے یہ screenshot لیتے چلنا ہے نا بھئی screenshot لیتے چلنا آپ لوگ چھوٹ نہ جائے کوئی آپ لوگ دیکھتے رہا اب few میں کیا ہے یہ last topic ہے آج کا few میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں of few few اور the few اب دیکھتے ہیں ادھاران کے طور پر چلیے مان لیجیے کہ میں آپ کے شاندار example میں آپ بتاتا ایک چیز clear ہو جائے کبھی life میں کوئی confusion ہی نہیں آئے گا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ کو یہ ویڈیو کی بات سن لو آپ کا کام ہو جائے گا خدا رین کے طور پر میں ارون اور پون مووی دیکھنے گئے ٹھیک صاحب مان لی بات اب مووی کے لیے 100 روپے کی ٹکٹ ہے ٹکٹ کتنے کی پی وی آر میں گئے 100 روپے کی ٹکٹ ہے پون نے 100 روپے دیکھ ٹھیک اب وہاں پر راکیج جی آئے راکیج جی دیکھ گئے ارے ناگر صاحب آپ مووی دیکھ رہے یہ راکیج جی آپ بھی مووی دیکھ ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مووی دیکھتے بڑی اب میں نے راکیج جی سے پوچھا راکیج جی ہم من کر رہا میرے پاس زیادہ روپے تو نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت روپے ہیں سر مطلب معافی چاہتا ہوں آج میں روپے لے کر نہیں آئے تو انہوں نے بولا کہ سر میرے پاس سات روپے ہے اب ٹکٹ کتنے روپے کی ہے سو روپے کی ہے لیکن روپے اپنے پاس میں کتنے سات روپے ہیں تو کیا سات روپے کو مطلب کچھ مہاترہ مانے کہ ارے یہ تو بلکل نہ کے برابر ہی ہو گیا بہت ضرورت کتنے کی سو روپے کی ہے اگر آپ چارلیس پچاس روپے بولتے سار ہمارے پاس پچاس روپے ہی تھوڑے بہت پیسے آپ کر دیں تو مانتے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے لیکن کتنے روپے ہمارے پاس میں صرف سات روپے ہیں تو وہ نہ کے برابر ہیں تو جب وہ نہ کے برابر ہو مطلب سنکھیا میں اتنا کم کی نہ برابر تو اس میں کیا بولیں ہم بولیں کیا بولیں بولیں آگئی باس ان میں تو راکیج جی نے مجھے کیا کہا sir i have few rupees کیا کہا انہوں نے i have few rupees کیونکہ ان کے بعد جو روپے ہیں وہ کس کے برابر ارے بلکل نہ کے برابر ہیں ٹھیک تو پھر ہم لوگوں نے پاون جی ارون جی اور میں راکیج جی اپنے بہت اچھے دوست ہیں تو ہم لوگ نے پیسے کچھ arrange کیے اور ٹکیٹ لی اور چاروں نے movie دیکھی اب movie دیکھنے جا ہی رہے تھے اتنے میں میور جی آگئے اب میور جی نے بولا سر آپ لوگ movie دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی movie لگی تو می بھی دیکھوں گا تو اس کے باد میں 100 روپے کا ٹکیٹ تھا سر آپ لوگ پاس پیسے نہیں راکیج جی بھی ہم لوگ نے arrange کیا تو میور بولا سر پیسے تو میرے پاس دیکھتا ہوں کتنے پرس میں پرس میں نکالا تو کل ملا کے 40 روپے نکلے اب ان کے پاس 40 روپے ہے اب ضرورت کتنے کی ٹکٹ کتنے کی 100 روپیز کی اب 100 روپے کی ٹکٹ ہے اور ہمارے پاس 40 روپے کم تو ہے لیکن اتنا کم ہے کہ چلو تھوڑے تو ہے 40 روپے ہے 30 40 روپے آج اچھے گیمت ہے باقی تھوڑا بہت کچھ کر لیں گے تو وہ 100 روپے ہیں وہ 40 روپے جو ہیں وہ سنکھیا میں کم ہے لیکن پھر بھی کچھ ہے ٹھیک ہے اس کے case میں ہم کیا بولیں گے آف یو بولیں گے کہ مطلب تھوڑے positive way میں کم تو ہے لیکن اتنے کم نہیں جسے 7 روپے کم تھے اب یہ 40 کم تو اب بھی ہیں لیکن تھوڑے positive way میں کم ہے تو اس case میں ہم کیا بولیں گے i have a few rupees مہیور جن نے کیا بولا i have a few rupees clear ہو گئی بات اب اگر مان لیجیے اب ان کا بھی بھی ویورسہ کری اب آرون جی نے پاون جی نے میں نے ہم لوگوں نے مجھے بھی movie دیکھنا ہے اب ہم لوگ جی سے 3 4 4 5 6 6 2 2 3 3 4 5 5 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 5 5 5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 روپے سارے پیسو اپنی پوٹلے میں سے نکالتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے نہیں ہو پائیں گے بھائی کم تو ہے بڑی نوال قوانٹیٹی پوری ماترہ میں اگر جو کوئی چیز کم ہو تو اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں فرینڈز دو فیو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دو فیو سنکھیا میں کم لیکن نردھاریت وہ جس کے طرف ہم انگیت کر سکتے سنکھیا میں کم لیکن پوری کونٹیٹی ہے نردھاریت کونٹیٹی تو اس میں کیا بولیں گے ہم دو فیو بولیں گے ٹھیک ہے تو امار آرینج نے کیا بولا سر آہ دو فیو روپیز کی سر میرے پاس یہی روپے ہیں بھلی کم ہے لیکن یہی ہے ٹھیک ہے لیٹل میں بھی ہم لوگ ایسے ہی کریں گے اگر بہت ہی کم آپ نے مجھ سے پانی مانگا بھائی سر مجھے تو پانی چاہیے اب میرے آج مٹکا بھرہ ہی نہیں اور پانی مطلب اتنا کم ہے کہ آپ کی پیاس ہی نہیں موجھ پائی گی بہت سر ماری پانی تو ہے میرے پاس لیکن اس مٹکے میں اتنا کم پانی ہے کہ آپ کی پیاس بھیجے نہیں پائی گی آپ کا کام نہیں ہو پائیں گا تو میں کیا بولوں گا sorry sir I have little water کیا بولوں گا میں I have little water کیوں کیونکہ میرے پاس پانی ہے لیکن کیسا ہے نع کے برابر پانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر تھوڑی سی موٹر چالوکری میں نے موٹر چالوکری میں نے اور بہ مشکل آزہ گلاس بھی پانی تو اب میرے پاس پانی کتنا ہے آدھے گلاس سے بھی کم ہے اب ان کو پوان جی کو پیاس لگی اب پوان جی نے بولا رہا سر پانی پلائیا میں نے کہا بھائی سار پانی تو ہے میرے پاس لیکن آپ کا کام نہیں آپ کا تھوڑا بہت تو کام ہو جائے گا آپ کی پیاس بہلی نہیں بجھے گی لیکن آپ کا کام ہو جائے گا مطلب اب جو ہے میرے پاس پانی ہے وہ تھوڑا ہے کم تو ابھی بھی ہے لیکن تھوڑی ماترہ میں positive quantity میں کم ہے وہ آگئی بس سمجھ میں آدھے گلاس سے کم ہلکا سا گلہ تر ہو جائے گا تو اس کیس میں ہم کیا بولیں گا a little کیا بولیں گے a little i have a little water clear ہو گئی بات اب مان لی جی کی پوان جی کے ساتھ ساتھ ارون جی پھر آگا ہے اور دونوں نے بولا کہ سر پانی پلائیے تو اب میرے پاس کیا ہے کہ میں دیکھا مٹکے میں کہ ایک گلاس پانی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک گلاس پانی ہو رہا ہے اب یہ دو تین لوگ آگا ہے ایک ساتھ میں اور وہ لے کہ سر پانی ہی دے دیجئے میرے پانی تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے آج light چلی گئی لیکن جو بھی ہے وہ یہی ہے ہے نا less but in whole quantity کم ہے پر پوری ماترہ میں تو اس کیس میں ہم کیا بولیں گے the little بولیں گے آگئی باس سمجھ میں i have the little water میں کیا بولوں گا i have the little water کہ جو بھی ہو میرے پاس یہی ہے آگئی باس سمجھ میں تو friends i hope کہ آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی میں نے میرے پورے پریاسوں سے میں نے میرے پورے ایفرٹ سے آپ لوگ کو پڑھایا ہے آپ لوگ please like کریں comment میں جیشی مہاکال لکھیں میری عادت ہے جیشی مہاکال بولنے کی اور ایک اچھی عادت ہے وہ آپ میں بھی ہونا چاہیے جو آپ لوگ feel کرتے ہیں وہ میرے ساتھ discuss کریں آپ لوگ whatsapp group پر آپ لوگ join کریں ہے نا وہاں پر بہت ساری چیزیں میں آپ لوگ کو send کرتا ہوں میرے جو ویڈیوز ہاں پر upload کیے وہ آپ لوگ دیکھیں ویوستیت ان کے notes بنائیں ان میں میں نے description میں ایک link دیئے notes کی اور اس میں بھی ابھی میں comment میں ایک ابھی comment میں notes کی link send کر دیتا ہوں تو وہ آپ لوگ click کر رہے ہیں وہاں سے notes بھی download کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو آپ لوگ اور آپ لوگ please help کریں ابھی میرا start ہی ہے ابھی channel بنائے تو آپ لوگ please اس کو share کریں آپ آپ کے friends کے ساتھ میں share کریں subscribers اس کو بڑھا دیں ہے نا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ students کا ایک group بنائے ٹھیک ہے i hope کہ آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو like comment share کیجئے جائے شیمہ سبھی کو آگے اور کچھ نئی نئی چیزیں ہم لوگ add کرتے جائیں اور مہا میں رتھن class اگر رہے گی تو میں آپ لوگ کو بہت ساری چیزیں provide کرواتا رہوں گا تب تک کے لئے جائے شیمہ سبھی کے کام بنے جائے شیمہ چیزیں چیزیں